اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہوں سب خیریت سے ہوں گے مکمل نوول بے حد آپ کی خدمت میں حاضر ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنٹی چینل کو سبسکرائب کر کے کمی لائک اور شیئر ضرور کیجئے تو آئیے نوول کی طرف چلتے ہیں نور کینٹین میں بیٹھی ریجہ کا انتظار کر رہی تھی پر ریجہ ابھی تک آئی نہیں تھی ریجہ اپنے کچھ نوٹس گھر بھول آئی تھی جو اسے اگلے پیریڈ میں چاہیے تھے اس لیے اس نے نور سے وہ نوٹس منگوائے تھے اور نور وہی نوٹس دینے آئی ہوئی تھی ریجہ اور نور دونوں دوستیں تھیں دونوں کا تعلق درمیانے طبقے سے تھا دونوں ایک ہی ایریا میں رہتی تھیں اور ایک ہی سکول میں دونوں آٹھویں جماعت سے ہی ساتھ پڑھ دیں تھیں نور نے تو گریجویشن مکمل کر لی تھی پر ریجہ نویں جماعت میں فیل ہونے کی وجہ سے میٹرک میں نہیں جا سکی اور اسے دوبارہ نویں جماعت پڑھنی پڑی اور یوں دونوں ایک کلاس پیچھے ہو گئیں پر دونوں کی دوستی پھر بھی کوئی اثر نہیں پڑا ریجہ بھی اب کچھ مہینوں بعد گریجویشن مکمل کرنے والی تھی اور نور ابھی نوٹس دینے کے لیے ہی اس کا انتظار کر رہی تھی ارے یار کہاں رہ گئی تھی میں کب سے انتظار کر رہی تھی یہ یقیناً سر جاوید نے پیریڈ ٹائمنگ سے زیادہ کلاس لی ہوگی ہے نا نور نے ریجہ کے آنے پر کہا ہاں یار پکا کر رکھ دیتے ہیں سٹوڈنٹس کو ریجہ نے بھی کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے تائید کی ہم اچھا لو یہ نوٹس جو تم بھول آئی دی گھر ہزار دفعہ کہا ہے کہ سارا سامان رات میں ہی سیٹ کر کے رکھ لیا کرو پر تم وہی این وقت میں جلدی جلدی کرتی ہو اور نتیجے میں کچھ نہ کچھ بھول جاتی ہو نور نے نوٹس ریجہ کی جانے پڑھاتے ہوئے کہا اچھا اممہ جی اور کوئی حکم ریجہ نے نوٹس لیتے ہوئے شرارت سے کہا نہیں پھل حال تو آپ بس یہی کام کر لیجئے نور نے کہا تھوڑی دیر تک دونوں باتیں کرتی رہیں پھر ریجہ کی کلاس کا ٹائم ہو گیا تو وہ کلاس لینے چلی گئی اور نور واپس جانے کے لیے اٹھ کڑی ہوئی ہماس بھات اجرت میں چلتا ہوا بلکہ بھاگتا ہوا پرنسپل کے آفیس کی جانب جا رہا تھا پرنسپل صاحب یعنی ہماس کے ماموں نے آتے گھنٹے کے اندر اندر اسے بہت ضروری اپنے آفیس پہنچنے کا کہا تھا پر راستے میں ٹریفک کی وجہ سے ہماس کو دیر ہو گئی تھی ہماس جیسے ہی ایک جانے بڑا سامنے سے آنے والے سے بہت زور سے ٹکر ہوئی اندھی ہو کیا دیکھ کر نہیں چل سکتے تھے نور نے اپنا ہاتھ سہلاتے ہوئے کہا اور ہماس جو ابھی اتنی اجلت میں تھا اب خاموشی سے کھڑا نور کو دیکھے جا رہا تھا اب ایسے کیا دیکھ رہے ہو لڑکی نہیں دیکھی کیا پہلے کبھی نور نے غصے سے کہا ہماس نے اب بھی کوئی جواب نہیں دیا اور ہنوس اسے دیکھے جا رہا تھا بتتمیز سٹوپڈ نور غصے سے پڑھ بڑھاتی ہوئی آگے بڑھ گئی اور ہماس وہیں کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا اس بات کو یک سر بھول کر کہ وہ یہاں کرنے کیا آیا تھا ہماس خان کا تعلق ہائی کلاس سے تھا اس کی فیملی میں اس کے والد زشان خان صاحب تھے والدہ فرد زشان صاحبہ تھی ہماس سے بڑا بھائی حمزہ خان اس کی بیوی رخصار حمزہ تھی اور ان کے دو بچے تھے ہماس اپنی تعلیم مکمل کر چکا تھا اور اپنے والد اور بھائی کے ساتھ ہی اپنا بزنس سنبھالتا تھا فرد کے ایک کزن جو کہ ہماس کے مامو ہوئے ساکیب شمسی وہ ایک یونیورسٹی میں پرنسپل تھے اور ان کا اور ان کی فیملی کا ہماس لوگوں کے گھر کافی آنا جانا تھا اور آج بھی ساکیب صاحب نے ہماس کو کسی ضروری کام سے بلوایا تھا کہ وہ نور سے ٹکرا آ گیا اسلام علیکم آنٹی رجا نے گھر میں داخل ہو کر سامنے لاؤنج میں بیٹھی ہوئی سروت نور کی والدہ کو سلام کیا والیکم اسلام آؤ آؤ بیٹی سروت نے کہا کیا لائی ہو آج سروت نے رجا کے ہاتھ میں ایک ڈش دیکھ کر پوچھا رجا بھی تب تک ان کے سامنے سوفے پر بیٹھ چکی تھی کوفتے بنائے تھے آج میں نے تو سوچا نور کو بھی دے ہوں وہ بھی بہت شاک سے کھاتی ہے نا رجا نے بتایا اچھا اچھا سروت نے کہا ویسے ہیں کہا میڈم رجا نے پوچھا کمرے میں ہے اپنے مو پھلا کر لڈی ہوئی ہے سروت نے بتایا کیوں اب کیا ہو گیا رجا نے پوچھا وہی پھر سے ایک ہی زید موڈلنگ کی وہی موڈل بننے کی دھن سوار ہے کئی تصویریں بھیجی ہوئی تھی اس نے اپنی پر وہ رد ہو گئی بس اسی بات کا سوگ منا رہی ہے سروت نے بتایا اوہو اچھا چلے میں دیکھتی ہوں سمجھاتی ہوں اسے رجا نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تمہیں سمجھا کر دیکھ لو بیٹا بولو اسے کہ مجھ بیوہ عورت پر کچھ ترس کھالے کیوں پریشان کر کے رکھا ہے مجھے سروت نے کہا آفیق نہ کریں آنٹی ٹھیک ہو جائے گی رجا نے تسلی دی اور اندر نور کے کمرے کی جانب چلی گئی کمرے کا دروازہ کھلا ہوا ہی تھا رجا دروازہ دھکیلتی ہوئی اندر آئی کمرے کی لائٹ بند تھی رجا نے لائٹ چلائی سامنے ہی بیٹ پر نور اوندھے مو لیٹی ہوئی تھی رجا اس کے قریب جا کر بیٹ پر بیٹ گئی دیکھو میں تمہارے لئے کیا لائی ہوں رجا نے ڈش تھوڑا سا نور کے قریب کرتے ہوئے کہا نور نے کوئی جواب نہیں دیا ارے یار اٹھو نا مجھ سے کیوں بات نہیں کر رہی رجا نے کہا کیا بات کروں میں تم سے مجھے پتا ہے تم بھی امی کے کہنے پر مجھے لیکچر ہی دینے آئی ہوگی نور نے سر اٹھا کر کہا نہیں میں تمہیں لیکچر دینے نہیں کوفتے دینے آئی ہوں رجا نے ڈش کی جانے بشارہ کرتے ہوئے کہا نہیں چاہیے مجھے نور نے واپس سر نیچے کرتے ہوئے کہا اور رجا نے ڈش سائل ٹیبل پر رکھ دی اٹھو سیدھی ہو رجا نے بازوں سے پکڑ کر نور کو اٹھاتے ہوئے کہا نور مو بناتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی تم اس لیے اپسٹ ہونا کہ تمہاری تصویریں رجیکٹ ہو گئی ہیں رجا نے تائید چاہی نور نے ازباد میں سر ایلایا تو تم دوبارہ کوشش کرو ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک جگہ سے تم رجیکٹ ہو گئی ہو تو دوسری جگہ سے بھی ہو جاؤ گی تم کوشش کرتی رہو ایسے مو بنانے سے یا دل شکستہ ہونے سے کیا تم کامیاب ہو جاؤ گی خود بھی پریشان ہو رہی ہو اور آنٹی کو بھی کیا ہوا ہے رجا نے کہا نور نے کوئی جواب نہیں دیا دیکھو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پہلے قدم پر ہی کامیابی مل جائے ہمارے سامنے ایسے بہت سے لوگوں کی مثال موجود ہے جنہوں نے قدم قدم پر ناکامیوں کا سامنا کیا ہے پر آج دنیا ان کی کامیابی کے گن گاتی ہے تم ہمت مت ہارو اور جو تم چاہتی ہو اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتی رہو تم ضرور کامیاب ہوگی رجا نے سمجھایا ہم ٹھیک ہے نور نے کہا اچھا لو ہم سب بھی کھانا کھانے جا رہے ہیں وہ تو میں تمہیں یہ دینے آگئی جاؤ تم بھی جلدی سے آنٹی کے ساتھ کھانا کھالو ورنہ تھنڈے ہو جائیں گے یہ رجا نے نور کی جانے بڑھاتے ہوئے کہا نور کے ابو کا کچھ سالوں پہلے ہی ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا تھا اور نور اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی نور کی والدہ ایک سکول میں ٹیچر تھیں ان کی تنخواہر نور کے ابو کی پینچن ملا کر ان دونوں کا گزارہ آرام سے ہو رہا تھا پر نور کو جنور کی حد تک موڈلنگ کا شوق تھا رجا بھی اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی اور اس کے والدین حیات تھے ہماس اپنے بیٹ پر دونوں ہاتھوں کو سر کے نیچے رکھ کر لیٹا ہوا تھا چھت کو تک رہا تھا اور آج صبح والے منظر کے بارے میں سوچ رہا تھا پورے دن میں جب جب بھی ہماس کام سے فارغ ہوتا اس کا ذہن بھٹک کر وہیں چلا جاتا ہماس کا دوبارہ اس سے ملنے کا دل چاہ رہا تھا ہماس نے فیصلہ کیا کہ وہ صبح دوبارہ یونیورسی جائے گا دروازے پر دستک ہوئی آجاؤ ہماس نے کہا ہماس اٹھتے ہوئے بولا اور زین کے ساتھ ٹریننگ روم میں آ گیا ہماس پچھلے آدھے گھنٹے سے پوری یونیورسٹری میں نور کو ڈھونڈ رہا تھا پر ناکام رہا کیونکہ ایک تو وہ اس کے پارے میں کچھ جانتا بھی نہیں تھا اور دوسرا وہ یہاں سے اب پڑتی ہی نہیں تھی مزید ایک گھنٹہ اور خوار ہونے کے بعد ہماس واپس وہاں سے آ گیا اگلے دن ہماس پھر اسی وقت یونیورسٹری آیا اور نور کو ڈھونڈنے لگا اور آج ہماس کی دعا قبول ہو گئی کیونکہ آج پھر رجا اپنی کچھ بکس گھر بھولائی تھی جو دینے نور یونیورسٹری آئی تھی ہماس کی نظر جب نور پر پڑی تو وہ کینٹین میں رجا سے بات کر رہی تھی اور ہماس کینٹین سے کافی فاصلے پر تھا نور کو دیکھتے ہی ہماس نے اس کی جانب جانے کے لیے جلدی سے قدم بڑھائے ہماس تم یہاں ساکیب صاحب نے ہماس کو پکارا اس سے پہلے کہ ہماس نور کے پاس پہنٹا ساکیب صاحب نے اسے روک لیا جی مامو وہ ایک دوست سے ملنے آیا تھا ہماس نے کہا دوست سے تمہارا دوست یہاں کہا سے آ گیا تم تو اس یونیورسٹی سے نہیں پڑھے ساکیب صاحب نے کہا میں نہیں پڑھا پر میرا ایک دوست پڑھتا ہے ہماس نے کہا وہ جلد جلد یہاں سے جانا چاہ رہا تھا پر ساکیب صاحب اسے چھوڑی نہیں رہے تھے اچھا دوست سے ملنے آگے اور یہ تو فیک نہیں کہ مامو سے بھی مل لو ساکیب صاحب نے کہا ارے میں اسے ملنے کے بعد آپ سے ہی ملنے آتا ہماس نے کہا اچھا یعنی دوست پہلے مامو بعد میں ساکیب صاحب نے کہا اور ہماس کو اس وقت ساکیب صاحب کا وجود اپنے اور کینٹین کے بیچ میں دیوارے چین کی مانت لگ رہا تھا ارے نہیں مامو پلیز ابھی مجھے جانے دے ورنہ وہ دوست چلا جائے گا میں آپ سے ملتا ہوں نا ابھی تھوڑ دیر میں ہماس نے انہیں بولا ٹھیک ہے بھئی جو ساکیب صاحب نے ایک جانب ہوتے ہوئے کہا اور ہماس فارن کینٹین کی جانب بھاگا پر وہاں پہنچ کر اس کے ارمانوں پر اوس گر گئی کیونکہ نور وہاں سے جا چکی تھی اور ریجا بھی واپس کلاس کی جانب جا رہی تھی ہماس مایوس ہو کر واپس پلٹا پھر اچانک اس کے دماغ میں ایک کوندہ لبکا ایکسکیوز می ریجا کلاس کے بعد باہر کی جانب جا رہی تھی کہ کسی نے پیچھے سے اسے پکارا ریجا رکھ کر پڑھ دی مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے ہماس نے کہا مجھ سے پر کیا ریجا نے حیرانگی سے پوچھا جی آپ سے کینٹین میں چل کر بات کریں میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا ہماس نے کہا ریجا چندہ میں سوتی رہی اور پھر کینٹین کے جانب بڑھ گئی جی بولے آپ کو مجھ سے کیا بات کرنی ہے ریجا نے پوچھا دونوں ایک ٹیبل کے گرد کرسی کھینچ کر آمنے سامنے بیٹھ گئے تھے وہ جو ابھی دھوڑ دیر پہلے آپ سے یہاں ملنے آئیں تھی وہ آپ کی کون ہیں ہماس نے پوچھا ریجا سمجھ گئے کہ یہ نور کی بات کر رہا ہے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں ریجا نے پوچھا وہ دراصل مجھے ان سے ملنا ہے پرسو میری ان سے اتفاقا ملاقات ہوئی تھی پر اب میں خود ان سے ملنا چاہتا ہوں پر ملنے ہی پا رہا ہماس نے بتایا ہاں تو آپ کیوں ملنا چاہ رہے ہیں ریجا نے پوچھا یہ تو میں ان سے مل کر ہی بتاؤں گا ہماس نے کہا اچھا تو پھر میں بھی آپ کو نہیں بتاؤں گی کہ وہ میری کون ہے ٹھیک ہے مت بتائیں میں خود پتہ لگا لوں گا ہماس نے اتمنان سے کہا ٹھیک ہے لگانے پتا میرا ٹائم کیوں زائے کر رہے ہیں ریجا نے کندھے اچھکاتے ہوئے اسے بولا آپ کا ٹائم زائے کرنے کے لئے بہت معذرت ہماس نے اسے بولا اور ریجا نے کوئی جواب نہیں دیا ٹیبل پر سے آپ کی کتابیں اٹھائیں اور چلی گئی اور ہماس مسکرا دیا ریجا کو ہماس سے ملنے کے بعد تشویش ہو رہی تھی کہ وہ کون ہے اور نور سے کیوں ملنا چاہتا ہے پر ریجا نے یہ بات نور کو نہیں بتائی کہ پتہ نہیں وہ کیا سوچے اور دوسری چالی ہماس نے ریجا سے ملنے کے دوسرے دن بعد ریجا کا سارا بائیو ڈیٹا نکلوا لیا تھا کیونکہ اس کے لئے یہ اتنا مشکل کام نہیں تھا اور ریجا کے مطلق پتہ کرنے میں بھی وہ اس لئے کامیاب ہو گیا تھا کیونکہ کینٹین میں باتوں کے دوران ریجا کے ریجسٹر پر اس کا اور اس کے ابو کا نام پڑھ لیا تھا پر وہ اب بھی نور کے پارے میں کچھ پتہ نہیں کر پایا تھا لیکن اس نے اب یونیورسٹی میں ریجا پر نظر رکھنا شروع کر دی تھی کیونکہ اسے امید تھی کہ نور دوبارہ اس ریجا کی وجہ سے ہی ملے گی شام کے پانچ بجرے تھے آج زین کا ریزلٹ آیا تھا اور اس نے کافی شاندار نوروں سے پوری کلاس میں ٹاپ کیا تھا اور اسی خوشی میں ہماس زین کو اس کی مرسی کا گفٹ دلانے کے لیے ایک مال میں لے آیا تھا یار زین پچھلے ایک گھنٹے سے تم بس ادھر ادھر دکانوں پر گمارے ہو تمہیں آخر لینا کیا ہے ہماس نے پوچھا ارے چچو کوئی چیز اچھی ہی نہیں لگ رہی زین نے کہا تو بھی گھر چلتے ہیں ہماس فوراں بولا جی نہیں کچھ لیے بھی نہ نہیں جاؤں گا میں زین نے کہا اور دونوں ایک دوسری شاپ میں داخل ہوئے یہاں تقریباً بچوں کے کلونوں سے لے کر کپڑوں تک سب کچھ تھا زین اپنے مطلب کی کوئی چیز نھونے لگا کہ تب ہی ہماس کی نظر گلاس وال کے دوسری جانب نور پر پڑی جو کہ ایک لیڈیز بیک کی شاپ سے نکل رہی تھی ہماس کو اپنی آنکھ پر یقین نہیں آیا زین تمہیں جو لینا ہے تم وہ لے لو اور یہاں سے کہیں مت جانا میں بس تھوڑی دیر میں آیا ہماس نے زین کو کہا اور ساتھ ہی ساتھ شاپ کیپر کو بھی تاقید کرتے ہوئے جلدی سے باہر نکلا نور باہر کی جانب جا رہی تھی ہماس جلدی سے بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے آیا ایکسکیوز می ہماس نے پکارا نور رکھ کر پلٹی ہائے پہچانا مجھے ہماس نے قریب آ کر پوچھا نہیں تم کوئی شارو خان ہو جو میں تمہیں پہچانتی ہوں گی نور نے ناگواری سے کہا میں وہی ہوں جسے آپ اس دن یونیورسٹری میں ٹکرائین تھی ہماس نے یاد دلایا تو کیا کروں میں نور نے سپارٹ لہجے میں کہا تو یہ کہ اس دن کے بعد سے بہت ڈھونڈا میں نے آپ کو ہماس نے بتایا کیوں ڈھونڈ رہے تھے آپ مجھے میں نے ایسا کیا لے لیا تھا آپ کا نور نے تنز مارا سب کچھ ہی تو لے لیا راتوں کی نیند دن کا چین ہماس نے بولا حد ہوتی ہے فلٹنگ کی پہلی ملاقات میں یہ اتنا اوور نور نے کہا یہ ہماری پہلی نہیں دوسری ملاقات ہے ہماس نے جواب دیا اور آخری بھی نور نے فوراں کہا اور جانے کے لئے پلٹی ارے رکھیں تو صحیح اپنا نام تو بتا دیں ہماس نے پھر آگے آتے ہوئے کہا نور نے کوئی جواب نہیں دیا اور اسے نظرانتاز کر کے آگے بڑھ گئی اگر ابھی زین ہماس کے ساتھ نہ ہوتا تو وہ اتنی آسانی سے اسے جانے نہیں دیتا ہماس اسے چاہتا ہوا دیکھ کر مسکرا دیا کیونکہ اس کے بیگ پر ایک کیچین لڑک رہا تھا جس پر بہت بڑا لکھا ہوا تھا نور واضح طور پر نور ابھی ابھی مال سے آ کر لاؤنج میں رکھے سوفے پر بیٹھی تھی کہ دروازہ کھڑنے کی آواز سن کر سروت بھی لاؤنج میں آگئی کرلی شاپنگ سروت نے نور کے برابر سوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا ہم نور نے کہا کیا لینے گئی تھی تم سروت نے پوچھا یہ بیگ نور نے بیگ کی جانے بشارہ کرتے ہوئے کہا بس یہ ایک بیگ ہی لینے گئی تھی اور باقی پیسوں کا کیا کیا سروت نے پوچھا سب پیسوں کا بیگ آ گیا نور نے اتمنان سے بتایا کیا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نور تم پانچ ہزار کا بیگ لے آئی سروت نے حیرانگی سے کہا ہاں تو جس مال میں گئی تھی میں وہاں چیزیں مہنگی یہ ملتی ہیں نور نے جواب دیا نور اتنا اونچا مت اڑ انسان کو ہمیشہ اپنی چادر دیکھ کر ہی پاؤں پھیلانے چاہیے حد سے زیادہ خواہشیں انسان کی زندگی پرپات کر دیتی ہیں سروت نے کہا مجھ سے نہیں رہا جاتا یوں گھٹ کر اور اپنی خواہشوں کا گلہ دبا کر میں اپنی ساری خواہشیں پوری کروں گی اور مجھے کوئی نہیں روک سکتا نور نے غصے سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور پیر پٹکتی ہوئی کمرے میں چلے گئی اور سروت سر پکڑ کر رہ گئی رات کے گیارہ بچ رہے تھے رجا اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی اور ہماس کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ وہ کون ہے نور سے کیوں ملنا چاہتا ہے اور اسے یہ سب نور کو بتانا چاہیے یا نہیں پہلے رجا نے فیصلہ کیا کہ نور کو اس کے بارے میں بتا دینا چاہیے پر پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گئی کہ پتہ نہیں نور کا کیا ریاکشن ہو یا پھر وہ لڑکا کوئی آوارہ یا دھوکے باز ٹائپ کا نہ ہو اور نور پلا بچہ ہی اس کے چنگل میں پھس جائے اس لئے رجا نے خاموشی رہنا بہتر سمجھا باقی اگر کل کو وہ لڑکا خود نور کو ڈھونڈ لیتا ہے تو وہ الگ بات ہے تب کی تب دیکھی جائے گی یہی سب سوچتے سوچتے رجا نیند کی آغوش میں چلی گئی رجا کلاس ختم ہونے کے بعد اتیہ کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے باہر کی جانب جا رہی تھی یار رجا وہ جو فیسٹیویل لگا ہے تم گئی وہاں اتیہ نے پوچھا نہیں یار بس سوچ کر رہ گئی رجا نے بتایا پاگل صرف سوچو نہیں چلی جاؤ بہت اچھا فیسٹیویل ہے میں گئی تھی کل مریم کے ساتھ اتیہ نے بتایا اچھا ویسے نور بھی تو بھر رہی تھی وہاں جانے کا چلو پھر میں آج جاؤں گی نور کے ساتھ ہم جانا بہت اچھا ہے اتیہ نے کہا اور دونوں باتیں کرتے ہوئے باہر نکل گئی اور ان سے کچھ فاصلے پر چلتا ہوا ہماس کچھ سوچ کر مسکرا دیا شام کے ساتھ بج رہے تھے رجا اور نور دونوں فیسٹیویل میں آئے ہوئی تھی اور مختلف سٹالز پر گھوم رہی تھی ہائی گرز کسی نے پیچھے سے پکارا دونوں نے پلٹ کر دیکھا تو ہماس ان کے پیچھے کھڑا مسکرا رہا تھا تم یہاں بھی آگئے دونوں نے بے اختیار ایک زبان کہا تم جانتی ہو اسے رجا نے نور سے پوچھا ہاں دو تین دن سے بلا وجہ ہی پیچھے پڑا ہوا ہے نور نے ناغواری سے ہماس کو دیکھتے ہوئے بتایا اور تم کیسے جانتی ہوئے سے نور نے پوچھا مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھ کچھ کر رہا تھا یہ یونیورسی میں رجا نے بتایا تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو نور نے پوچھا کہیں سکون سے بیٹھ کر بات کریں ہماس نے کہا اور رجا اور نور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگیں ٹھیک ہے چلو نور نے کہا اور تینوں فوڈ کارنر کی چانیب چلے گئے تینوں اب ایک میز کے گرد کرسیوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے کیا کھائیں گی آپ دونوں ہماس نے پوچھا کچھ نہیں تمہیں جو بھی بات کرنی ہے جلدی کر ہمارے پاس زیادہ فالتو ٹائم نہیں ہے نور نے اسے کہا مرضی ہے ہاں تو آپ پوچھ رہی تھی کہ میں کون ہوں اور کیا چاہتا ہوں میں ہماس خان ہوں اور میں آپ کو میسیس ہماس خان بنانا چاہتا ہوں ہماس نے بینہ کسی تمہید کے اتمنان سے کہا اور دونوں حیران ہو گئیں تمہارا تماغھ ٹھیک ہے نہ جان نہ پہچان اور باتیں دیکھو رجا نے کہا ہاں تو جان پہچان ملنے جلنے سے ہی ہوتی ہے ہمار ہی رہی ہے یا میں مانو نور نے ہماس کو دیکھتے ہوئے رجا سے پوچھا واہ بدماشی ہماس نے مسکراتے ہوئے کہا چل رجا کھڑی ہو نور نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور رجا اور ہماس بھی کھڑے ہو گئے اب میں نے ایسی بھی کوئی بری بات نہیں کہہ دی جو آپ اتنا غصہ کر رہی ہیں میں کوئی اتنی بھی گئی گزری نہیں ہوں کہ کسی بھی رہا چلتے سے شادی کے لیے ہاں کر دوں چل رجا نور نے کہا اور بینا ہماس کا جواب سنے آگے بڑھ دیں پلیس آپ سمجھائیں انہیں ہماس نے اپنا رخ رجا کی جانب کرتے ہوئے کہا جو خاموچی سے سب دیکھ رہی تھی چلو رجا نور نے رجا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا اور اسے سختی سے کھینچتی ہوئے اپنے ساتھ دے گئی اور ہماس وہیں کھڑا بیبسی سے انہیں جاتا ہوا دیکھتا رہا یار نور تم نے اس کے ساتھ کچھ زیادہ ہی تلخ بڑھتاؤ کیا ہے رجا نے کہا دونوں اس وقت ٹیکسی کی پچھلی نشست پر بیٹھ ہوئی تھی اور ٹیکسی ان کے گھر کی چانے برہوان دوا تھی اور وہ جو کر رہا تھا وہ نہیں دیکھا تم نے نور نے کہا یار پھر بھی وہ بہت عزت اور تمیز سے بات کر رہا تھا اور کسی اچھے گھرانے کا پڑھے دیکھا لڑکا لگ رہا تھا رجا نے کہا اچھے گھرانے کے پڑھے دیکھے لوگ لڑکے یوں راستے میں لڑکیوں کو پروپوز کرتے ہوئے نہیں پھرتے نور نے کہا اور رجا نے کوئی جواب نہیں دیا پھر باقی کا سارا راستہ خاموشی سے تیہ ہوا ہماس فیسٹیول سے گھر چانے کے بجے اپنے ایک بہت قریبی دوست سائن کے گھر آ گیا تھا سائن ہماس کا بچپن کا دوست تھا دونوں سکول سے ہی ساتھ پڑھتے آ رہے تھے اور دونوں اپنی ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کرتے تھے اور ابھی بھی ہماس اس کے بیٹروم میں بیٹھا ہوا تھا اور اسے تھوڑی دیر پہلے ہونے والے واقعے کے بارے میں سب بتا رہا تھا کیونکہ ہماس نے نور کے بارے میں سائن کو بتا دیا تھا اچھا ہوا بہت اچھا ہوا کہ اس نے انکار کر دیا میری تو ابھی تک کہیں بات بنی نہیں اور تم چلے تھے عشق لڑانے سائن نے ساری بات سن کر کہا مجھے تو لگتا ہے مجھے تیری ہی نظر لگیا منحوس ہماس نے بھی اسی انتاث میں جواب دیا ہاں تو یار کیسا دوس ہے تو تیرا دوس ابھی تک سنگل ہے اور تو منگل ہونے کی تیاری کر رہا ہے سائن نے شکوا کیا یار سائن کچھ کر یار کوئی آئیڈیا دے کچھ بتا کچھ مدد کر ہماس نے کہا اگر میں کچھ کر سکتا تو میں ابھی تک اپنے لئے کچھ نہ کر لیتا سائن نے کہا ہاں یہ بھی ہے ہائے رے میری قسمت میرے پاس ایک ہی انڈا اور وہ بھی گندہ ہماس نے کہا اور سائن نے پاس پڑا تکیہ ہماس کو کھینچ مالا جس پر ہماس سر کے نیچے رکھ کر لیت گیا تم اس معاملے میں میری کچھ مدد کر ہی نہیں سکتے اب لگتا ہے مجھے اس کی سہیلی سے ہی کچھ مدد لینی پڑے گی کیا کہا سہیلی اس کی دوسر بھی ہے کیا سنگل ہے کیسی دکھتی ہے سہیلی کا ذکر سنتے ہی سائن نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالیں کیسی دکھتی ہے موٹی سی ہے کمر میں کوب ہے جھک جھک کر چلتی ہے مشکل سے کاندوں تک آتے بال ہیں رنگت ایسی کے افریقہ بھی شرما جائے آواز ایسی کے کہنا مشکل مرد کی ہے یا عورت کی اور زبان تراز تو ایسی کے پوچھو مت ہماس نے تفصیل بتائی نہیں یار اور نام کیا ہے سائن نے حیرت سے پوچھا رجا نام ہے ہماس نے بتایا یار نام تو اچھا ہے سائن نے اسے بولا یاد نہیں تمہیں ایک دفعہ اچھے نام کے دھوکے میں آکڑ تمہاری فیس بک پر ایک لڑکی سے دوسری ہو گئی تھی تو وہ تو بات میں پتا چلا تھا کہ نازک سی سنا کے پیچھے بڑی بڑی موچوں والا سناولہ تھا ہماس نے یاد دلایا اوہ ہاں یار چل چھوڑ میری قسمت میں تو لگتا ہے کوئی ہے ہی نہیں چھوڑ تو اپنی کوشش میں لگا رہا ہے اگلے دن ہماس ریجا سے پات کرنے یونیورسٹی آیا کیونکہ اسے تھوڑی امید تھی کہ کیا پتا ریجا نور کو منالے اور اس لیے وہ ریجا کا کلاس سے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا تھوڑی دیر میں اس کو ریجا نظر آئی وہ جلدی سے اس کی جانے بڑھا ریجا جی ہماس نے پکارا اور ریجا رک گئی پلیس تھوڑی دیر آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے ہماس نے لجاجت سے کہا اور دونوں کینٹین کی جانب چلے گئے دونوں اب کینٹین میں ایک ٹیبل کے گرد آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے کل جو کچھ بھی ہوا آپ کے سامنے ہی ہوا ہے اور آپ جانتی ہیں کہ میں نے کوئی الڈی سیدھی حرکت نہیں کی تھی میں نے تو بس سیدھی طرح اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا پر اس پر بھی آپ کی دوست نے میرے ساتھ ایسا برطاؤ کیا ہماس نے کہا تو آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں ریجا نے پوچھا آپ اپنی دوست کو سمجھائیں میرے حوالے سے ہماس نے اسے بولا دیکھیں مجھے ان سے سب کا یہی حل نظر آ رہا ہے کہ اگر آپ سچ میں اس معاملے میں سنجیدہ ہیں تو عزت سے اپنے گھر والوں کو نور کے گھر بھیج دیں ہاں پر پہلے نور اپنی رضا منتی تو دے نا وہ مجھ سے تو ٹھیک سے بات کرتی نہیں ہے اگر میرے گھر والوں کے ساتھ بھی ایسا برطاؤ کیا تو مجھے اچھا نہیں لگے گا دیکھیں ابھی جس طرح آپ نور سے ملنے اور بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے اور نور سے بھی مجھے اتنی امید ہے کہ اسے اگر انکار کرنا بھی ہوگا تو وہ آپ کے گھر والوں کے ساتھ کم از کم بتمیزی نہیں کرے گی آپ ایک دفعہ انہیں گھر بھیج کر تو دیکھیں اور اگر اس نے انکار کر دیا تو رسک لینا پڑتا ہے اور آپ کی زندگی بھی ابھی اسی موڑ پر ہے ریجا نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کہتی ہیں تو لے کر دیکھتا ہوں یہ رسک ممی مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ لوگ میرا رشتہ لے کر اس کے گھر جائیں ہماس نے رات کے دس بج رہے تھے اور اپنی ماں سے کہا اور اپنے کمرے میں شیشے کے آگے کھڑے ہو کر فرز سے بات کرنے کی ہماس خود سے بولا مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے ہماس پاگل ہوگی ہو کیا یہ اکیلے اکیلے کس سے باتیں کر رہے ہو ہمزہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے ہماس کو شیشے سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ کر پوچھا ہماس کی بات بیچ میں رہ گی بھائی اچھا ہوا آپ آگے مجھے آپ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے ہماس نے ہمزہ کے قریب آتے ہوئے بولا کیا بات کرنی ہے بولو ادھر ہیں بیٹھے یہاں ہماس نے ہمزہ کا ہاتھ پکڑ کر سوفے پر بٹھاتے ہوئے کہا اور غد بھی اس کے برابر بیٹھ گیا بھائی وہ دراصل پاتی ہے کہ ہماس نے بات ادھوری چھوڑ دی ہاں کیا بات ہے بولو وہ میں نے ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس کے گھر جائیں ہماس نے رک رک کر بتایا اوہو تو لڑکی کا معاملہ ہے ہمزہ نے زور سے کہا ایسا بھائی کیا کر رہے ہو ہماس نے کہا اوہو تو لڑکی کا معاملہ ہے ہمزہ نے اب سرگوشی میں کہا اوفو بھائی اب اتنا ایسا بھی نہیں اچھا اب آپ میری مدد کریں نا ہماس نے کہا کیا مدد کروں ہمزہ نے پوچھا ممی سے بات کریں نا اس بارے میں میں کیوں بات کروں تمہیں شادی کرنی ہے تم بات کرو سمجھا کریں نا بھائی مجھے شرم آ رہی ہے ہماس نے سر چکا کر بولا اچھا عشق لڑاتے ہوئے شرم نہیں آئی یار بھائی پلیز نا اپنی شادی کی بات نہیں کی تھی آپ نے ممی سے نہیں میں نے مجھ سے خود بات کی تھی کیونکہ میری اور رخصار کی ارینج میریج ہوئی تھی ممی نے مجھ سے بات کی تھی اور تمہیں بھی اگر اتنی ہی شرم آ رہی ہے تو ارینج میریج کر لو میرا پیارا بھائی نہیں ہے کر لو نا ممی سے بات ہماس نے ہمزہ کی گردن کی گرد بازو ہائی کرتے ہوئے لات سے کہا بڑا پیار آ رہا ہے آج بھائی پر زیشان صاحب نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا اور ہماس ان کو دیکھ کر سیدھا ہو گیا پابا آپ یہاں ہماس نے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا ہمزہ بھی کھڑا ہو گیا تھا کیوں کیا میں تمہارے کمرے میں نہیں آ سکتا زیشان صاحب نے بیٹھ کے جانے باتے ہوئے پوچھا نہیں نہیں میرا مطلب کوئی کام تھا تو مجھے پڑھا لیتے ہماس نے وضاحت کی ارے نہیں کوئی کام نہیں تھا بس ایسے ہی آ گیا زیشان صاحب نے بیٹھ کے سرحانے پر بیٹھتے ہوئے کہا وہ دونوں بھی واپس سوفے پر بیٹھ گئے تھے اور تم دونوں بتاؤ اس وقت ایک ساتھ خیریت ہے اور یہ ابھی تمہیں ہمزہ پر اتنا پیار کیوں آ رہا تھا زیشان صاحب نے پوچھا وہ ایسے ہی پاپا بھائی ہیں یہ میرے ان سے تو میں ہمیشہ پیار کرتا ہوں اور رہوں گا ہماس نے گھبرا کر وضاحت کی اچھا چلو اچھی بات ہے زیشان صاحب نے کہا وہ پاپا دراصل ہماس کو آپ سے کچھ بات کرنی ہے ہاں کہو کونسی بات زیشان صاحب نے کہا کونسی بات بھائی ہماس نے پوچھا وہی جو تم ابھی مجھ سے کر رہے تھے آپ بولو بھائی ہماس نے سرگوشی کی کیا بات ہے اب بول بھی دو زیشان صاحب نے کہا اور ہماس نظروں ہی نظروں میں ہمزہ کی منتیں کرنے لگا ہمزہ کو آخر کار اس پر ترس آ ہی گیا وہ پاپا دراصل بات یہ ہے کہ ہماس ایک لڑکی کو پسند کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ ہم لوگ اس کے گھر جائیں ہمزہ نے بتایا اور ہماس کا دل جو جو سے دھڑکنے لگا زیشان صاحب ہمزہ کی بات سننے کے بعد کافی گہری نظروں سے ہماس کو دیکھنے لگے ہماس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا زیشان صاحب کچھ دیر یوں ہی ہماس کو دیکھتے رہے اور پھر اچانک زوردار کہکہ لگا کر ہزنے لگے ارے پاگل یہ بات بولنے میں اتنا تم گھبراگ رہے تھے ارے یہی تو عمر ہوتی ہے ان سب باتوں کی بلکہ ابھی دو تین دن پہلے میں خود تمہاری امی سے کہہ رہا تھا کہ تمہاری جانب سے اب تک کوئی ایسا اشارہ کیوں نہیں ملا زیشان صاحب نے بتایا ہمزہ اور ہماس حقہ بقہ سے زیشان صاحب کو دیکھنے لگے اب کیا مجھے گھرے جا رہے ہو کچھ بتاؤ بھی اس لڑکی کے بارے میں کہ کون ہے کہاں رہتی ہے کہاں ملی کب جانا ہے کہاں جانا ہے زیشان صاحب نے کہا تھینکیو پاپا ہم آج صوفے پر سے اٹھ کر زیشان صاحب کے گلے لگ گیا اچھا تو میرے آنے سے پہلے اس لئے پیار آرہا تھا تمہیں حمزہ پر زیشان صاحب نے کہا اور تینوں مسکرا دئیے ریجا اپنے گھر پر یہ بول کر اسے نور سے کچھ سوال سمجھنے ہیں نور کے گھر آئی تھی اسے تھوڑی سمجھانے اور اس وقت دونوں نور کے بیٹروم میں ہی بیٹھیں ہوئی تھی یا ریجا تم اس کی وقالت کیوں کر رہی ہو نور نے کہا میں کسی کی وقالت نہیں کر رہی میں بس تمہیں سمجھا رہی ہو تم اس کے ساتھ بہت زیادہ تلخ ہو رہی ہو ایک بار اس کے گھر والوں کو آنے تو دو کیونکہ اگر وہ کوئی فلٹی لڑکا ہوتا تو کبھی اپنے گھر والوں کو تمہارے گھر بھیجنے کی بات نہیں کرتا ریجا نے کہا تو پھر اب کیا کروں میں نور نے ناگواری سے کہا ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں میں اس کے گھر والے آئیں تمہارے گھر پلیز ذرا صحیح پرتاؤ کرنا ان کے ساتھ ریجا نے کہا یار تم جانتی تو ہو کہ میں ابھی یہ شادی وادی کے جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتی مجھے ابھی آگے بہت کچھ کرنا ہے اپنی پہچان بنانی ہے اپنا کیریئر بنانا ہے نور نے کہا ہاں تو بولو کون سا آتی ہی تمہیں رخصت کر کے لے جائیں گے تم ہماس سے بات کرنا اس بارے میں وہ ضرور تمہیں سپورٹ کرے گا اس معاملے میں ریجا نے کہا اچھا وہ اپنے گھر والوں کو یہاں بھیجے گا کیسے اسے تو میرا گھر ہی نہیں معلوم نور نے کہا تمہیں رکھتا ہے کہ اس کے لئے تمہارا گھر دوننا کوئی مشکل کام ہوگا ریجا نے کہا اور نور نے کوئی جواب نہیں دیا بس مو بنا کر رہ گئی اور پھر ہماس نے اپنی بات سچ کر دکھائی اگلے ہی دن شام میں قریب پانچ بجے ہماس اپنی پوری فیملی کو نور کے گھر کے باہر چھوڑ کر چلا گیا ہماس آگے آگے بائیک پر تھا اور پیچھے کار میں یہ لوگ اسے فالو کر رہے تھے کار ہمزہ ٹرائٹ کر رہا تھا برابر میں زیشان صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور پچھلی نشست پر رخصار اور فرحت بیٹھے ہوئی تھیں یا اللہ اس لڑکے کو بھی لڑکی پسند کرنے کے لئے یہی محلہ ملا تھا فرحت نے کار سے اتر کر نور کے گھر کی جانے جاتے ہوئے کہا ہماس جا چکا تھا ارے بیگم بھلا پیار میں محلہ دیکھ کر کیا جاتا ہے کیا زیشان صاحب نے کہا ہمزہ نے آ کے پڑھ کر ڈور بیل بجائی تھوڑی دیر میں ہی تروازہ کھل گیا جی کس سے ملنا ہے آپ کو سروت نے پوچھا اسلام علیکم مس نور واجد کا گھر یہی ہے نا ہمزہ نے پوچھا جی یہی ہے کیا کام ہے آپ کو اس سے سروت نے پوچھا بہن اگر آپ برا نہ مانے تو کیا ہم اندر آ کر بات کر سکتے ہیں زیشان صاحب نے آ کے بڑھ کر کہا سروت کو یہ لوگ شریف گھرانے کے ہی لگے اس لئے ان کو اندر آنے کا راستہ دیتے ہوئے وہ سائٹ پر ہو گئیں یہ لوگ اندر آ گئے پھر سروت انہیں دیکھ کر ڈرائنگ روم میں آ گئیں جی بولیں کیوں ملنا چاہتے ہیں آپ لوگ نور سے سروت نے پوچھا سب لوگ سوفوں پر بیٹھ چکے تھے دیکھئے بہن ہم زیادہ گھما پھرا کر بات نہیں کریں گے زیشان صاحب نے بتایا اور سروت تو پہلے ہی ان لوگوں کی آمد پر حیران تھی اب ان کی باتیں سن کر دنگ رہ گئیں میرا نام زیشان خان ہے یہ میری بیوی ہے فرہد اور یہ میرا بڑا بیٹا اور بہو ہمارا اپنا بزنس ہے ہماس بھی اپنی پڑھائی مکمل کر چکا ہے اور ہمارے ساتھی بزنس سنبھالتا ہے زیشان صاحب نے بتایا وہ سب تو ٹھیک ہے پر کہیں آپ لوگوں کو کوئی غلط فہمی تو نہیں ہوئی آپ لوگ کہاں اور ہم کہاں سروت نے کہا نہیں بہن ہمیں کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی اور ویسے بھی یہ چھوٹے بڑے کا فرق وغیرہ تو ہم انسانوں نے بنایا ہے ورنہ ہم سب انسان ایک جیسے ہی ہیں زیشان صاحب نے کہا اور اگر آپ برا نہ مانے تو اپنی بیٹی کو بلالیں فرہد نے انہیں کہا جی ابھی بلاتی ہوں سروت نے کہا اور اٹھ کر برائنگ روم سے باہر جلی گئی نور چلدی اٹھو اور مو دھو کر کپڑے بدلو سروت نے نور کے کمرے میں داخل ہوتے اجلت میں کہا نور اپنے بیٹ پر بیٹھی لیپ ٹاپ میں مگن تھی کیوں کیا ہو گیا نور نے پوچھا تمہیں دیکھنے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں باہر میری تو خود کچھ سمن نہیں آرہا پر دیکھنے میں تو اچھے گھرانے کے شریف لوگ لگ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کے کہنے پر اس کا رشتہ لے کر آئے ہیں تمہارے لیے مجھے تو یقین ہی نہیں آرہا کتنی فکر مند تھی میں تمہارے رشتے کے لیے اور دیکھو اللہ نے خود ہی ہمارے گھر رحمت بھیج دی سچ میں اللہ بڑا غفور و رحیم ہے سروت نے نور کی علماری میں سے کپڑے نکالتے ہوئے جلدی جلدی سب بتایا نور سمجھ گئے کہ یہ یقینا ہماس کے گھر والے ہوں گے چلو جلدی سے ہی کپڑے پہنو اور باہر آؤ سروت نے ایک پنگ کلر کا شروار کمیز نور کی جانے بڑھاتے ہوئے کہا نور سوٹ لے کر موہ بناتے ہوئی باتروم میں چلی گئے اور سروت ریجا کو فون کرنے لگی سروت نے ریجا کو فون کر کے اسے اس کے والدین سمیت گھر بلا لیا تھا اور ریجا کو فٹا فٹ مہمانوں کے لیے کچھ چائے وغیرے کا انتظام کرنے کا کہہ کر خود ریجا کی امی ابو کے ساتھ مہمانوں کے پاس آگئے یہ لوگ کہنے کو تو ہمارے پڑوسی ہیں پر اپنوں سے بھی بڑھگر ہیں نور کے ابو کے انتقال کے بعد جب جب بھی ہمیں کسی کام میں مرد کی ضرورت پڑی سلیم بھائی نے بلکل بھائیوں کی طرح میری مدد کی ہے تو اس لیے مجھے لگا کہ اس موقع پر ان لوگوں کا بھی یہاں موجود ہونا ضروری ہے سروت نے سلیم صاحب اور ربینہ ریجا کے والدین کا تعرف کروایا بہت اچھا کیا بہن بلکہ یہ تو معاملہ ہی ایسا ہے کہ لوگوں سے صلاح مشورہ کرنا چاہیے زشان صاحب نے کہا اتنے میں ریجا ناشتے کی ٹرالی لے کر ڈرینگ روم میں داخل ہوئی اسلام علیکم ریجا نے سب کو اسلام کیا والیکم اسلام یہ ہے آپ کی بیٹی نور فرد نے پوچھا ارے نہیں نہیں یہ تو سلیم بھائی کی بیٹی ہے ریجا میں نے ہی اسے کہا تھا کہ مہمانوں کے لئے چائے بغیرہ لے کر آئے سروت نے بتایا اچھا چھا کیا ضرورتی بہن استقلوف کی زشان صاحب نے بولا آپ کی بیٹی نہیں آئی ابھی تک فرد نے پوچھا ریجا بیٹی ذرا دیکھنا تو جا کر نور کو سروت نے کہا اور ریجا سر ہلاتے ہوئے واپس چلی گئی نور دیکھا اس نے اپنی بات پوری کر دکھائی ریجا نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا نور شیشے کے آگے کھڑی بال بنا رہی تھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا اب چلو بھی وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں تمہارا ریجا نے نور کے قریب آتے ہوئے کہا تمہیں بڑی جلدی ہو رہی ہے میری شادی کی نور نے موہ بنا کر کہا بیٹا جی ذرا چل کر دیکھو تو ان لوگوں کو بلکل تمہاری خواہش کے اہم مطابق ہیں وہ لوگ امیر خاندان سے ریجا نے بتایا سچی نور نے بے یقینی سے پوچھا اتنا برا نہیں لگا چلو اب جلدی دوبٹا اڑو اور چلو باہر ریجا نے کہا اور نور دوبٹا اڑ کر ریجا کے ساتھ باہر آ گئی شام کے ساتھ بج رہے تھے ان لوگوں کو نور کے گھر گئے ہوئے دو گھنٹے ہو چکے تھے پر ابھی تک وہ لوگ واپس نہیں آئے تھے ہماس بیچینی سے اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا اور بار بار گیلری میں آ کر دیکھ رہا تھا چاچو بیٹ بال کھیلیں زین نے ہماس کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا نہیں بیٹا ابھی میرا موڈ نہیں ہے آپ ایسا کرو لائبہ کے ساتھ کھیل لو ہماس نے زین کی چار سالہ بہن کا نام لے کر کہا نہیں چاچو اس کے ساتھ مزا نہیں آتا اتنی چیزوں ہے وہ زین نے مو بناتے ہوئے کہا تو پھر کچھ اور کھیل لو ہماس نے کہا کہ تب ہی کار رکھنے کی آواز آئی ہماس فٹا فٹ کمرے سے پاہت بھاگا زین بھی اس کے پیچھے آیا جب تک ہماس سیڑھیاں اتر کر نیچے آتا وہ لوگ ہال میں آ چکے تھے اور سب کے تاثرات بہت سنجیدہ ہو رہے تھے گڑیا تھنڈا پانی لاؤ میرے لئے فرحت نے ملازمہ کو آواز دی ہماس بھی تب تک ان لوگوں کے قریب آ چکا تھا اور زین ہمزہ کی گود میں چڑھ کر بیٹھ گیا تھا کیا ہوا سب خیریت تو ہے نا ہماس نے سوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا ہم خیریت ہی ہے کیا ہونا ہے زشان صاحب نے کہا تب تک ملازمہ پانی لے آئی تھی کیا بات ہوئی آپ لوگوں کی وہاں آپ لوگ ملے نور سے ہماس نے پوچھا ہاں ملے تھے زشان صاحب نے کہا تو پھر کیا ہوا کیسی لگی آپ لوگوں کو وہ اور ان لوگوں نے کیا جواب دیا ہماس نے پوچھا بھائی ہمیں تو وہ لڑکی اور ان لوگوں کا بھی دل مطمئن نہیں ہو رہا ہے ہماری جانب سے فرد نے پانی پی کر بتایا کیا کیوں اچھے نہیں لگے وہ لوگ آپ کو اور انہیں ہماری جانب سے کس بات پر مسئلہ ہے ہماس نے پوچھا ہماس کو خدشہ ہو رہا تھا کہ شاید نور نے ان لوگوں کے ساتھ بھی ٹھیک بڑھتاؤں نہیں کیا ہوگا بھائی ایک تو ان کے اور ہمارے سٹیٹس میں اتنا فرق ہے اور دوسرا یہ کہ فرد نے کہتے کہتے بات ادھوری چھوڑ دی اور ہسنے لگیں اور ان کو دیکھ کر پاکی سب بھی ہسنے لگے اور ہماس نہ سمجھے سے سب کو دیکھنے لگا بھائی سوری پر مجھ سے اس کی شکل دیکھ کر اور ہسی گنٹرول نہیں ہوئی فرد نے ہسے ہوئے کہا یہ ہو کیا رہا ہے کوئی بتائے گا مجھے بھی ہماس نے کہا ارے بھائی مزا کر رہے تھے ہم لوگ تمہارے ساتھ ہمیں وہ لڑکی اور لوگ دونوں ہی اچھے لگے اور ان لوگوں کو بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے بلکہ کچھ دنوں میں جا کر نکاح کی تاریخ بھی تیہ کر آئیں گے زیشان صاحب نے کہا سچی ہماس نے خوشکوار حیرت سے پوچھا مچی ہمزا نے کہا اور پھر کچھ دنوں بعد جا کر یہ لوگ ان کے نکاح اور منگنی کی تاریخ تیہ کر آئے یہ لوگ تو سیدھا نکاحی کرنا چاہ رہے تھے پر سروت نے کہا کہ اسے تیاری کے لئے تھوڑا وقت چاہیے بھلے ہی یہ لوگ جہز وغیرہ نہیں لے رہے پر پھر بھی اور بھی بہت سی تیاریاں کرنی تھی اس لیے دو ہفتے بعد ساتھ کی سے بس گھری میں دونوں کی منگنی تیہ کر دی اور نکاح تین مہینے بعد تھا اور ہماس کے لئے منگنی تک اور منگنی سے نکاح تک کا انتظار کرنا مشکل ہو رہا تھا دیکھتے ہی دیکھتے دو ہفتے گزرے گئے اور ان کی منگنی کا دن آ گیا رات کے آٹھ بچ رہے تھے منگنی زیشان صاحب کے گھر کے لون میں رکھی گئی تھی اور وعدے کے مطابق زیشان صاحب نے سوائے ساکیب صاحب کی فیملی اور سائم کے اور کسی کو نہیں بلائیا تھا کیونکہ ساکیب صاحب ہماس کے مامو تھے اور ان لوگوں کا بہت زیادہ ملنا جلنا تھا ان سے اور سائم کو ہماس نہ بلاتا یہ تو ناممکن تھا سائم کے والدین نہیں تھے وہ اپنی دادی کے ساتھ رہتا تھا اور ابھی انہی کے ساتھ یہاں آیا ہوا تھا نور کی جانب سے اس کی بھی مامی مامو کی فیملی اور ریجا کی فیملی شامل تھی لون کو لائٹوں سے ہلکا پھلکا سجایا گیا تھا سب لوگ آ چکے تھے اور اس لیے زیشان صاحب نے کہا کہ منگنی کی رسم ادا کر دی جائے نور اور ہماس کو لون کے وسط میں لائیا گیا اور باقی لوگ ان کے گرد کھڑے ہو گئے نور نے ڈاک بلو کلر کی ٹکنہ تک آتی جارچٹ کی کمیز اور فلاپر کے ساتھ پہنی ہوئی تھی اور پورے سوٹ پر سفید نگوں سے کام کیا گیا تھا سٹیپ کٹنگ بال کھلے ہوئے تھے سوٹ کا ہم رنگ دوبٹا کاندھے پر ڈالا ہوا تھا اور ہلکی پھلکی جیوری پہنی ہوئی تھی اور ہماس نے براؤن کلر شلوار کمیز پہنا ہوا تھا جس کے گلے پر گولڈن نگ لگے ہوئے تھے دونوں نے ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنائی اور پورا لون تالیوں سے گونجھوٹا تھا اور پھر انگوٹھی پہنانے کے بعد سائم نے سب کی تصویریں کھینچی اور پھر سب لوگ الگ لگ ہو گئے تھے ریجا بیٹی یہاں آنا زرا سربت نے نور کی ساتھ باتیں کرتی ریجا کو پکارا ریجا سر ہلاتے ہوئے ان کی جانب آگئی اور ریجا کا نام سن کر سائم چون گیا اور ریجا کو دیکھنے لگا ریجا نے براؤن رنگ کی ٹکنوں تک آتی فراگ چوڑی دار پاجامے کے ساتھ پہنی ہوئے تھی اور ہم رنگ دو بٹا سلیکے سے سر پر اڑا ہوا تھا سائم کچھ دیر ریجا کو بغور دیکھتا رہا اور پھر ہماس کی جانی بڑھا پھر ہماس نے نور کے ساتھ کھڑے کچھ بات کر رہا تھا اس لیے اسے ابھی وہاں جانا مناسب نہیں لگا تو اس نے ارادہ ملتوی کر دیا پھر تھوڑ دیر میں کھانے کے بعد سب لوگ واپس روانہ ہو گئے اگلے دن کیونکہ احتوار تھا اس لیے ہماس دیر سے سو کر اٹھا ہماس نہا کر آ کر شیشے کے آگے کھڑے بال بنا رہا تھا ٹک ٹک تب ہی دروازے پر دستک ہوئی آجاؤ ہماس نے کہا چھوٹے صاحب وہ سائم صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں ملازم نے بتایا ہماس سمجھ گیا کہ سائم کیوں آیا ہوگا ٹھیک ہے یہاں ہی بھیتو اسے ہماس نے کہا اور ملازم سر ہلا کر واپس چلا گیا ہماس برش ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کر مسکرات ہوئے سوفے پر آ کر بیٹھ گیا اور اپنا موبائل چلانے لگا تھوڑی دیر میں ہی سائم کمرے میں داخل ہوا گوڈ مارننگ ہماس نے مسکرات کر کہا اور سائم نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ اس کے بیٹھ کے چانے بڑھا اور ہماس کا تکیہ اٹھا کر اس پر حملہ کر دیا کیا کہا تھا تم نے اس کی دوست موٹی ہے کمر میں کنب ہے افریقہ جیسی رنگت ہے بھدیسی آواز ہے اور سپان تراز ہے سائم نے تکیہ سے ہماس کو مارتے ہوئے کہا ابھی یار کیا کر رہا ہے مجھے بولنے تو دے ہماس نے خود کو بچاتے ہوئے کہا پہلے تُو نے کونسا سچ بولا تھا سائم نے رکھ کر کہا ابھی یار مزاق کیا تھا میں نے ہماس نے اپنے بال ٹھیک کرتے ہوئے کہا پر میں سیریو سو گیا تھا یار سائم نے تکیہ واپس بیٹ پر کھینک کر ہماس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے جواب دیا تو پھر اب تم کیا چاہتے ہو ہماس نے مینی خیزی سے پوچھا یہ بھی مجھے تمہیں بتانا پڑے گا سائم نے کہا اور دونوں مسکرا دیئے نور اور ہماس کی منگنی کو ایک ہفتہ ہو چکا تھا اور ریجا نے بھی گریجویشن مکمل کر لی تھی اس ایک ہفتے میں نور اور ہماس دوبارہ ملے نہیں تھے بس فون پر ہی بات ہوتی تھی اور نور کا نمبر بھی ہماس نے ریجا سے لیا تھا پر اب ہماس کا پلان نور سے کہیں باہر ملنے کا تھا پر نور نہیں مان رہی تھی یار ریجا یہ بیٹھے بٹھائے تجھے کیا شاپنگ کا بھوت چڑھ گیا آج ان کی مل تم گھر واپس جا کر بھی چیک کر سکتی ہو ریجا نے کہا اچھا اب تمہیں لینا کیا ہے بس گھومے جا رہی ہو نور نے کہا کہ تب ہی سامنے سے ہماس آتا ہوا نظر آیا اور جب تک نور کو سب سمجھ میں آیا ہماس ان لوگوں کے قریب آ چکا تھا اچھا تو اس لیے اچانک تمہیں شاپنگ کا دورہ بڑھا تھا نور نے سب سمجھتے ہوئے کہا اور ریجا کاندھے اچھکا کر مسکرا دی انہیں میں نے کہا تھا آپ کو یہاں لانے کے لیے ہماس نے بتایا اور یہ فرما بردار نے فوراں حکم کی تعمیر بھی کر دی نور نے کہا چلے کہیں بیٹھتے ہیں ہماس نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا نہیں آپ لوگ جائیں مجھے سرہ کچھ چیزیں لینی ہیں ریجا نے انہیں بتایا اور کیونکہ اسے ایسے دونوں کے بیچ رہنا ٹھیک نہیں لگ رہا تھا اور پھر نور اور ہماس ایک جانب چلے گئے اور ریجا ایک جانب تم پھر وہی زد کر رہی ہو ہماس نے کہا دونوں ایک ریسٹورنٹ میں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے یہ زد نہیں ہے میرا شوق ہے میرا جنون ہے اور میں اسے ہر قیمت پر پورا کروں گی نور نے ڈھیٹ پند سے کہا تم سمجھ کیوں نہیں رہی ہو تم جس فیلڈ میں جانا جا رہی ہو وہ ٹھیک نہیں ہے وہاں عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی تم کچھ عرصے بعد میری بیوی بن جاؤگی اور مجھے یہ بالکل اچھا نہیں لگے گا کہ میری بیوی غیر مردوں کے ساتھ اس قسم کا کام کرے ہماس نے اسے بتایا کیا مطلب اس قسم کا میں کوئی تواف نہیں بننے جا رہی میں موڈل بنوں گی اور مجھے کوئی نہیں روک سکتا نور نے اسی لہجے میں کہا میں روک سکتا ہوں اور میں روکوں گا ہماس نے اسے بولا روک لو پر میں نہیں روکوں گی اور اگر اتنا ہی خیال ہے نا اپنی عزت کا تو کر لو کسی گھرے لوگ عورت سے شادی جو گھر کی چار دیواری میں قید ہو کر پاگلوں کی طرح بس دن رات غلام بن کر تمہاری خدمتوں میں لگی رہے مجھ سے نہیں ہوگی یہ غلامی نور نے حکارت سے کہا نور شادی کسی غلامی کا سوادھا نہیں ہے اور نہ ہی بیوی کو یہ غلام ہوتی ہے اور جس چار دیواری کو تم قید کہہ رہی ہو وہ قید نہیں حدود ہو ہوتی ہیں جو عورت کی حفاظت کے لیے بنائی گئی ہیں اور جو عورت ان حدوں کو رونت کر باہر نکلتی ہے نا انہیں انسان نما بھڑیے نوچ کھاتے ہیں جو انہیں کی کھان لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں اسلام نے عورت کو قید نہیں محفوظ کیا ہے حماس نے اسے کہا مجھے تمہاری نصیحت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور میں پھر کہہ رہی ہوں کروں گی میں وہی جو میرا دل چاہے گا آگے تمہاری مرضی نور نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور بینا حماس کا جواب سنے وہاں سے چلی گئی اور حماس بے بسی سے اسے جاتے ہوئے دیکھ کر رہا گیا حماس سے بات کرنے کے بعد نور ریجا کو لے کر صدی گھر آ گئی تھی ریجا نے اسے پوچھا بھی کہ کیا ہوا ہے پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا منگنی کے بعد جب حماس اور نور فون پر بات کرتے تھے نور نے تب ہی حماس کو اپنی موڈلنگ کی خواہش کے بارے میں بتا دیا تھا اور حماس نے صاف انکار کر دیا تھا اسی بات پر اکثر فون پر بھی دونوں کی بحث اور زد شروع ہو جاتی تھی اور ابھی اسی مسئلے پر بات کرنے کے لیے حماس نے نور کو یہاں بلوایا تھا پر نور کا رد عمل دیکھ کر حماس کو اندازہ ہو رہا تھا کہ نور کے تیور ٹھیک نہیں تھے رات کے گیارہ بچ رہے تھے حماس بیٹ پر لیٹا ہوا مسلسل نور کو فون کر رہا تھا پر فون نہیں اٹھا رہی تھی حماس نے اس کو میسج بھی کیے پر کوئی جواب نہیں آیا آخر تھا کھار کر حماس نے فون رکھ دیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا حماس نے دروازے پر دسک دی تھوڑی دیر میں ہی دروازہ کھل گیا اسلام علیکم حماس نے اسلام کیا والیکم اسلام بیٹا تم وہ بھی صبح صبح سب خیریت تو ہے نا سروت نے حیرانگی سے پوچھا جی آنٹی خیریت ہے وہ بس ایک دوسر سے ملنے آیا تھا یہاں تو سوچا آپ لوگوں سے بھی ملتا چلوں حماس نے جوٹ بولا اچھا اچھا آؤ اندر آؤ سروت نے سائٹ پر ہوتے ہوئے کہا حماس اندر آ گیا سروت اسے لے کر لاؤنج میں آ گئی بیٹھو بیٹا سروت نے صوفے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا حماس بیٹھ کیا خیریت یہ گفٹ کس لئے لائے ہو سروت نے حماس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریڈ کلر کے ریپر میں پیک باکس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا یہ میں نور کیلئے لائیا تھا حماس نے بتایا اچھا اچھا تم رکھو میں ابھی بھیجتی ہوں اسے سروت نے کہا اور اندر نور کے کمرے کی جانب چلی گئی تھوڑی دیر میں نور پیر پٹکتے ہوئے لاؤنج میں آئی گوڈ مارننگ حماس نے کھڑے ہو کر مسکرا کر کہا کیوں آئے ہو یہاں نور نے ناغواری سے پوچھا تم میرا فون ہی نہیں اٹھا رہی تھی تو سوچا خود ہی آگر تمہیں ساری بول دوں اور یہ بھی دے دوں حماس نے کہتے ہوئے باکس نور کی جانب بڑھایا مجھے نہ تو تمہارے ساری کی ضرورت ہے نہ ہی تمہارے گفٹ کی چلے جاؤ یہاں سے نور نے باکس لے کر بے دردی سے ایک جانب پھینکتے ہوئے کہا حماس نور کی سرکت پر حیران ہو گیا حماس نے اس جانب دیکھا جہاں نور نے باکس پھینکا تھا تو اور حیران ہو گیا کیونکہ باکس ریجا کے پیروں کے پاس پڑھا ہوا تھا اور ریجا ہاتھ میں چینی کا دبا پکڑے ہوئے حقہ بکہ سی دونوں کو دیکھ رہی تھی حماس نے ایک نظر نیچے پڑے گفٹ پر ڈالی اور ایک نظر نور پر اور بینا کچھ بولے وہاں سے چلا گیا نور بھی واپس اپنے کمرے میں چلے گئے اور ریجا وہیں کھڑی رہی حماس کو نور کی سرکت سے بہت دکھ ہوا تھا وہ تو اس امید پر صبح صبح آفیس سے جانے سے پہلے نور کے پاس آیا تھا کہ اس کے سوری بولنے سے نور پچھلی باتیں بھول جائے گی پر یہاں تو سب کچھ اس کی توقع کے برعکس ہوا اور ریجا کے سامنے یہ سب ہونا اسے اور برا لگ رہا تھا حماس کو اچانک خیال آیا کہ کہیں اس نے کوئی غلط فیصلہ تو نہیں لے لیا پھر دوسرے دن نور نے فون کر کے حماس سے اپنے رویے پر معذرت کر لی حماس نے نور سے نارمل ہی بات کی پر پھر بھی اس کے دل میں ایک گرہ سی پڑ گئی تھی اور پھر تو یہ معمول کی بات بن گئی ہر دوسرے دن دونوں کسی نہ کسی بات پر جھگڑا ہو جاتا تھا اور ہر بار حماس ہی سلا میں پہل کرتا تھا اور نور ایک عجیب حرکت کرتی تھی کہ جب بھی سوری کرتی حماس نور کو کوئی گفٹ دیتا اگر وہ گفٹ قیمتی ہوتا جیسے کہ کوئی رنگ لاغٹ گھڑی پرفیوم ہوتا تو نور وہ رکھ لیتی تھی پر اگر گفٹ معمولی سا ہوتا جیسے کوئی شوپیس کوئی ٹیڈی بیر کوئی کارٹ تو نور اسے حماس کے سامنے تو نہیں پھینکتی تھی پر بعد میں اسے گھر میں کہیں پھینک دیتی اور سروت سے کہتی کہ کسی کو دے دیجئے گا یا کچھرے میں ڈال دیجئے گا وقت ایسا ایسا گزرتا گیا اب ان لوگوں کی شادی میں صرف دو ہفتے باقی تھے حماس نے سائم سے کہا کہ اگر وہ سچ میری جا سے دلجسپی رکھتا ہے تو اپنی دادی کو اس کے گھر بھیج دے پر سائم نے کہا کہ ابھی وہ پہلے سہی طرح سے اسٹیبلش ہو جائے پھر اس بارے میں سب سے بات کرے گا اور دوسری جانب نور کو بھی ایسی خبر ملی کہ اس کے پاؤں ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے وہ ایک جگہ مالٹنگ کے لئے سلیکٹ ہو گئی تھی اور ظاہر ہے کہ یہ بات حماس کو بھی پتا چلی اور اس نے اسے پھر روکا سروت نے بھی اسے سمجھایا پر اس نے کسی کی نہیں سنی اور آڈیشن چھوڑو ان سب کو حماس نے کہا رات کی گیارہ بج رہے تھے اور دونوں فون پر بات کر رہے تھے میں نے کہا نہ کہ میں سب کچھ چھوڑ دوں گی پر مالڈنگ نہیں چھوڑوں گی اور اب جب کہ میں سلیکٹ بھی ہو چکی ہوں تب تو بالکل بھی نہیں نور نے کہا چلو اور کسی کا نہیں تو اپنی امی کا یہ خیال کر لو وہ بھی تمہاری زد کی وجہ سے پریشان رہتی ہیں حماس نے کہا تو میں نے کہا انہیں کہ پریشان ہوں خود ہی ہوتی ہیں اور تمہارے پیچھے بھی میں نہیں آئی تھی تم آئے تھے میرے پیچھے اس لیے میں کسی کے لیے اپنی خواہش ادھوری نہیں چھوڑوں گی اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے سمجھے تم نور نے کہا اور بینہ حماس کا جواب سنے لائن کارٹ دی حماس نے بھی ایک تھنڈی اہاں بھر کر فون رکھ دیا یہ کہاں جا رہی ہو تم اتنا سچ سمر کر سروت نے پوچھا نور کہیں باہر جا رہی تھی ڈائریکٹر صاحب نے ملنے بلایا ہے شوٹ کے حوالے سے کچھ بات جیت کرنی ہے نور نے اپنی سٹیپ کٹنگ بالوں کو جھٹکتے ہوئے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں بھی جانے گی دو دن بعد شادی ہے تمہاری گھر پر بیٹھو سروت نے سختی سے کہا میرا وہاں جانا ضروری ہے میں نہیں رکوں گی میں وہاں جاؤں گی نور نے دھیٹ پن سے کہا میں بھی دیکھ نہیں ہوں کہ تو کیسے جاتی ہے سروت نے کہتے ہوئے نور کو بازو سے پکڑا اور کھینچتی ہوئی اس کے کمرے میں لے گئے نور نے مضاحمت کی پر سروت میں ایک نہیں سنی اور اسے کمرے میں بند کر دیا اسلام علیکم آنٹی ریجہ نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے کہا والیکم اسلام بیٹی سروت نے جواب دیا یہ دیکھیں آنٹی میں نے بھی بلکل برائیڈل مہندی لگوائی ہے آخر برائیڈل کی دوست جو ہوں ریجہ نے اپنی مہندی لگے ہوئے ہاتھ سروت کے سامنے کرتے ہوئے کہا مہندی سوک چکی تھی ہم اچھی لگ رہی ہے سروت نے کہا ویسے برائیڈل صاحبہ ہیں کہا اسے ہی تو دکھانے آئی ہوں میں یہ ریجہ نے کہا کمرے میں بند کیا ہوا ہے میں نے اسے سروت نے بتایا کیا بند کیا ہوا ہے پر کیوں آنٹی ریجہ نے حیرانگی سے پوچھا دماغ زیدہ خراب ہو گیا ہے اس کا دو دن پات شادی ہے اور چلی تھی شوٹ کے لیے ڈائریکٹر سے ملنے سروت نے بتایا دیکھتی ہوں آنٹی میں اسے سمجھا کر ریجہ نے کہا اور کمرے کی جانب چڑھی گئے نور دروازہ کھلو میں ہوں ریجہ ریجہ نے کہا دروازہ باہر سے تو بند ہی تھا پر نور نے اندر سے بھی بند کر لیا تھا اور اب کھوڑ نہیں رہی تھی پھر تھوڑی دیر بعد اس نے دروازہ کھول دیا نور کا ہلیا بکھرا ہوا ہو رہا تھا ایسا لگ رہا ہی جیسے وہ بہت روئی ہے کمرے میں بھی سارا سامان بکھرا پڑا تھا رسم نہیں رکھی تھی بس سیدھا سا نگاہ تھا اس کے بعد رخصتی اور دوسرے دن ولیمہ آج ہماس اور نور کا نگاہ تھا دونوں طرف ہی افرا تفری مچ ہوئی تھی ہماس بھی خوش تھا اسے امید تھی کہ شادی کے بعد وہ ضرور نور کو اپنے سانچے میں ڈھال لے گا نور کو تیار کرنے کے لئے بیوٹیشن کو گھر پر بلائے گیا تھا کیونکہ سروت اس وقت ذرا سا بھی رسک نہیں لینا چاہتی بیوٹیشن کے آنے کے بعد جیسے ہی سروت اسے لے کر نور کے کمرے میں گئی دنگ رہ گئی کیونکہ نور کمرے میں نہیں تھی سروت نے باتھروم دیکھا وہ وہاں بھی نہیں تھی وہ سر پکڑ کر زمین پر بیٹھ گئی سروت کی حالت دیکھ بیوٹیشن جلدی سے باہر بھاگی اور باقی سب کو بلا کر لے آئی نور کی شادی کی وجہ سے اس کی مامی مامو بھی اپنی فیملی کے ساتھ یہاں ہی آئے ہوئے تھے سب جلدی سے کمرے میں آئے سروت کو زمین سے اٹھا کر سوفے پر بٹھایا اور پانی پلایا کیا ہوا سروت اور نور کہاں ہے اشرف صاحب نور کے مامو نے پوچھا سروت نے کوئی جواب نہیں دیا بس پھٹی پھٹی نظروں سے سب کو دیکھتی رہی اچانک ریجا نے کہا سب لوگ اس کی جانے متوجہ ہو گئے ریجا ہاتھ میں ایک کاغذ پکڑے ہوئے اسے حیرانگی سے دیکھ رہی تھی کیا ہوا ریجا سنیم صاحب نے پوچھا ابو یہ کاغذ یہاں ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا ہوا تھا اس میں لکھا ہے کہ میں نے کہا تھا میں اپنے خواہد ضرور پورو ہی کروں گی اور کوئی مجھے نہیں رکھ سکے گا تو میں نے اپنی بات سچ کر دکھائی میں یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کیلے جا رہی ہوں اپنے خوابوں کو پورا کرنے اللہ حافظ نور ریجا نے لیٹر پڑھ کر سنایا اور سب ہی سکتے میں آگئے یا اللہ ذرا بھی خیال نہیں کیا اس لڑکی نے ہماری عزت کا سلمہ نور کی مامی نے کہا اور سروت بلکل ہی سوفے پر ڈھائ گئے اشرف صاحب جلدی سے ڈاکٹر کو بلانے بھاگے ڈاکٹر سروت کا چیک اپ کر کے چلے گئے تھے اور سروت کا بی پی لو ہو گیا تھا انہیں بہت گہرا صدمہ لگا تھا سب لوگ باہر لاؤنج میں سر جوڑے بیٹھے تھے کہ اب کیا کرے اور ریجا اندر سروت کو دبائی بغیرہ دے رہی تھی کیونکہ سروت ریجا کے علاوہ کسی سے بات نہیں کر رہی تھی اشرف انکل اور ابو آپ دونوں کو آنٹی کمرے میں بلا رہی ہیں ریجا نے باہر آ کر بتایا دونوں اٹھ کر کمرے میں چلے گئے اور ریجا لاؤنج میں سوفے پر سب کے ساتھ بیٹھ گئی کیا یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں بہن سلیم صاحب نے حیرانگی سے کہا آپ کو خدا کا واسہ سلیم بھائی انکار مت کیجئے گا ساری زندگی میں نے عزت کے سبا اور کچھ نہیں کمایا اب آخری خواہش ہے کہ عزت کے ساتھ مر بھی جاؤ جب سب لوگوں میں پورے محلے میں یہ بات پھیلے گی تو میں کسی کو موت دکھانے کے لائک نہیں رہوں گی اس طرح کم از کم اس بات کا پردہ تو رہ جائے گا اور دوسرا آپ کی ریجا میں کوئی کمی تھوڑی ہے ہاں وہ لوگ بھی تھوڑا حیران ہوں گے پر جلد ہی بات مان لیں گے ہماس کو بھی آپ جانتے ہیں پڑا لکھا سلجا ہوا اچھے گھرانے کا لڑکا ہے آپ کی ریجا ایش کرے گی وہاں بس خدا کا واسہ انکار مت کیجئے گا سروت نے کہتے ہوئے آخر میں ہاتھ جوڑ دیئے مجھے ریجا اور اس کی امی سے مشورہ کرنا ہے سلیم صاحب نے کہا اشرف صاحب ان دونوں کو بھی کمرے میں لے آئے ساری بات سنکر ربینہ ریجا کی امی فوراں تیار ہو گئی کیونکہ وہ بھی ریجا کے لیے کسی ایسے ہی رشتے کی تلاش میں تھی سب کچھ تھوڑا عجیب تو ہوگا پر شادی کے بعد پھر وہ لوگ کیا کر سکتے ہیں ذرا سوچو سلیم ہماری ریجا ایش کرے گی وہاں ایش ارے چراح لے کر بھی ڈھونے گے نا تو ایسا رشتہ نہیں ملے گا ربینہ نے کہا پر پھر بھی یہ دھوکہ ہے ان لوگوں کے ساتھ اور اگر بعد میں ہماس نے ریجا کو تلاق دے دی تو سلیم صاحب نے کہا ارے کچھ نہیں ہوتا اور ہماری ریجا میں بھلا کیا کمی ہے جو وہ اسے تلاق دے گا اور اگر دیوی دی تو حق مہر بھی ادا کرنا پڑے گا اور ہم حق مہری اتنا نکھوائیں گے کہ تلاق دینے سے پہلے سو بار سوچے اور اگر تلاق دے بھی دی تو حق مہر تو اتنا ہوگا کہ ہماری ریجا کی ایش ہو جائے گی ربینہ نے کہا وہ کسی بھی قیمت پر یہ سنہری موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی تم بتاؤ بیٹی تمہاری کیا مرضی ہے سلیم صاحب نے خاموش کھڑی ریجا کی جانے دیکھ کر پوچھا جیسے آپ لوگوں کی مرضی ریجا نے سر چکا کر کہا بارات حال پہنچ چکی تھی اور تھوڑی ہی دیر میں دونوں کا نکاح بھی ہو گیا پر ریجا کو گھنگٹ اڑھایا ہوا تھا اور پوچھنے پر سرود نے یہ کہا تھا کہ ان لوگوں کے یہاں یہ رسم ہے کہ دونن کا گھنگٹ بس نکاح کے بعد حجرہ اروسی میں دلہ اٹھاتا ہے تو کسی نے کچھ نہیں کہا پر تھوڑی ہی دیر میں رخصتی کر دی گئی ریجا پھولوں سے سجی سیج پر بیٹھی ان سب کے بارے میں سوچ رہی تھی سوچ رہی تھی کہ جب حماس اس کا گھنگٹ ہٹائے گا تو نور کی جگہ ریجا کو دیکھ کر اس کا کیا رد عمل ہوگا وہ اسے قبول کرے گا بھی یا نہیں ابھی وہ یہی سب سوچ رہی تھی کہ دروازہ کھلا ریجا کے دل کی دھڑکنیں اور تیز ہو گئیں حماس ایسا سے چلتا ہوا بیٹ پر ریجا کے سامنے آ کر بیٹھ گیا شکر ہے خیر و آفیت سے سب ہو گیا حماس نے کہا ریجا نے کوئی چفاب نہیں دیا ویسے تو بڑا بولتی رہتی ہو اب بھی بولو کچھ حماس نے کہا چلو اب ساری زنگی تمہیں ہی بولنا ہے اور مجھے سننا ہے تو آج میں ہی بول لیتا ہوں بھئی میں نے بہت سوچا کہ تمہیں موہ دکھائی میں کیا دوں پر کچھ سمجھ نہیں آیا تو میں یہی لے آیا اور حماس نے ریجا کا دائیں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس کی تیسری انگلی میں ایک ڈائیمنڈ کی رنگ پہناتے ہوئے کہا یار اب تو کچھ بولو حماس نے کہا اور ریجا نے کوئی چواب نہیں دیا حماس نے آخر کا ریجا کا گھنگٹ اٹھا دیا اور پھر اس پرتوں جیسے جواب نہیں دیا بس سر جھکائے بیٹھی رہی نور کہاں ہے حماس نے پوچھا ریجا نے حماس کی جانب دیکھا اور پھر ایسا ایسا اسے ساری بات بتائی اور حماس کو اپنے خانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ نور میرے ساتھ ایسا کرے گی حماس نے بے یقینی سے کہا ہم سب ہی صدمے میں ہیں حماس کسی کو یقین نہیں آ رہا اور مجھے پتا ہے کہ تمہارے لیے بھی یہ بہت تکلیف دے بات ہے پر حماس یہی حقیقت ہے مجھے آج نہیں تو کل کسی نہ کسی سے تو شادی کرنی ہی تھی تو جب میری ذات سے کسی کی عزت کا پردہ ہو رہا تھا تو میں نے یہ سب قبول کر لیا اب آگے مرضی تمہاری ہے نور تو پتا نہیں کہاں جا چکی ہے اب تم چاہو تو اس شادی کو نبھالو یا پھر چاہو تو اسے ختم کر دو مجھے دونوں صورتوں میں کوئی اعتراض نہیں ہے رجا نے کہا اور حماس خاموشی سے رجا کو دیکھتا رہا اور اٹھ کر گیلری میں آ گیا رجا وہیں بیٹھی رہی اور حماس کا انتظار کرتی رہی جب کافی دیر تک حماس واپس نہیں آیا تو رجا بھی اٹھ کر گیلری میں آ گئی آسمان پورا ستاروں سے بھرا ہوا تھا چادمی کا چاند اپنی پوری آبو تاپ کے ساتھ چمک رہا تھا حماس لکڑی کے جھلے پر دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر بیٹھا ہوا تھا رجا بھی اس کے برابر میں بیٹھ گئی آہٹ پر حماس نے سر اٹھا کر رجا کی جانب دیکھا اس طرح پشتانے سے کچھ نہیں ہوگا تمہیں کوئی ایک آر یا پات فیصلہ لینا ہوگا رجا نے کہا اور حماس نے کوئی جواب نہیں دیا بس خاموشی سے کسی غیر مرئی نکتے کو دیکھتا رہا تم جو بھی فیصلہ لو اپنی سہولت دیکھ کر لینا کیونکہ مجھے تمہارے کسی فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں تم سے نہیں تمہاری سہلی سے شادی کرنے والا تھا میری زندگی میں تم سے پہلے کوئی اور تھی تم میرے ساتھ پوری زندگی گزار لوگی حماس نے پوچھا ہاں کیونکہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اپنی شریک حیات کے ماضی کے بارے میں علم ہوتا ہے اور دوسری بات کہ نور تمہارا ماضی تھی اور تمہارے ماضی سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے ریجا نے کہا سوچ لو ابھی وقت ہے حماس نے کہا میں نے سب کچھ سوچ کر یہ فیصلہ لیا تھا ریجا نے مسکراتے ہوئے کہا اپنی منمانی کر کے تو ایک دفعہ دیکھ چکا ہوں اب ایک دفعہ قدرت کے فیصلے پر بھی عمل کر کے دیکھ لیتا ہوں کیونکہ تمہارے مطابق زندگی میں کسی نہ کسی موڈ پر رزق لینا پڑتا ہے اور میری زندگی بھی ابھی اسی موڈ پر ہے ہم کل بقائدہ طور پر ٹھیک سے دوبارہ نکاح کریں گے اور اب حماس کا نکاح نور سے نہیں ریجا سے ہوگا ٹھیک ہے حماس نے کہتے ہوئے تائید چاہی اور ریجا نے مسکرا کر اسپاد میں سر ہلایا اگلے دن صبح جب باقی گھر بانوں کو یہ بات پتا چلی تو سب ہی حیران رہ گئے یا اللہ اتنا بڑا دھوکہ فرحت نے حیرانگی سے کہا سب لوگ اس وقت ہال میں جمع تھے آنٹی یہی حالت اس وقت سروت آنٹی سمیت باقی سب کی بھی ہے پر نور ایسا کر چکی ہے ریجا نے کہا پر بیٹی تم نے اتنی بڑی قربانی کیوں دی زشان صاحب نے پوچھا کیونکہ انکل آج نہیں تو کل مجھے کسی نہ کسی سے تو شادی کرنی ہی تھی نا تو جب میری وجہ سے دو خانتانوں کی عزت بچ رہی تھی تو میں نے یہ فیصلہ قبول کر لیا اور اب آپ لوگ جو بھی فیصلہ لیں گے مجھے وہ بھی قبول ہوگا ریجا نے انہیں بتایا ہم ابھی چلتے ہیں اور ان لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ بھلا ایسے بھی کوئی کرتا ہے فرد نے کہا کیا ہوگا بات کرنے سے وہ لوگ بھی یہی بولیں گے جو ریجا نے کہا ہے اور اس طرح تماشا کرنے سے جن لوگوں کو نہیں پتا ہے اس بارے میں ان کو بھی پتا چل جائے گا زشان صاحب نے کہا پر پھر بھی مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے ہماس نے کہا تو بس پھر ٹھیک ہے جو گزرا گیا اسے بھوجو اور آنے والے کل کو اور آج کو بہتر بناو اور ہمیں امید ہے کہ تم ہماری امیدوں پر پورا اتروں گی بیٹی زشان صاحب نے ریجا سے کہا اور ریجا نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا رات کے آٹھ بچرے تھے ولیمہ کا فنکشن شروع ہو چکا تھا ولیمہ زشان صاحب کے گھر کے بڑے سے لان میں تھا اور لان کو کافی خوبصورتی سے سجائے گیا تھا سب مہمان آ چکے تھے اور دولہ دنن بھی سٹیج پر موجود تھے ریجا نے گورڈن کلر کی لگوں سے بھری ہوئی ساڑھی پہنی ہوئی تھی ہماس نے بلیک کلر کی جنس کے ساتھ سکن کلر کی شرٹ اور اس کے اوپر بلیک کوٹ پہنا ہوا تھا دونوں ایک ساتھ بہت اچھے لگ رہے تھے پر دونوں کو اس طرح ایک ساتھ دیکھ کر کسی کے ہوشی اڑ گئے تھے اور وہ تھا سائم پورے فنکشن میں سائم بس ایک جگہ کھڑا حیران سا دونوں کو دیکھتا رہا اور پھر جب تقریب اختتام پذیر ہوئی اور سب مہمان چلے گئے تو ہماس سائم کو لے کر لان میں رکھی ٹیبل کے گرد کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا مجھے پتا ہے تم یہی سوچ رہے ہوگے کہ یہ سب کیا اور کیسے ہو گیا ہماس نے کہا سائم نے اس بات میں سر ہلایا پھر ہماس نے سائم کو شروع سے سب بتایا اور سائم خاموشی سے سنتا رہا تم سے جب میں نے رجا کے متعلق بات کی تھی تو تم نے کہا تھا کہ تم ابھی شادی نہیں کرنا چاہتے اور تم خود بھی ایمانداری سے بتاؤ کیا تم رجا کے ساتھ اس حد تک سنجیدہ تھے اور تھے تو اپنی دادی سے بات کیوں نہیں کی اگر تم نے بات کی ہوتی تو آج ایسا نہیں ہوتا ہماس نے کہا ہم تم ٹھیک کہہ رہے ہو یار مجھے اس سے بس وقت ہی لگا ہوا تھا اگر سچ میں ایسا کچھ ہوتا تو میں پہلی فرصت میں دادی کو اس کے گھر بیت دیتا اتنا وقت نہیں لگا تھا خیر جو ہوا اسے جانے دو اور میری جانب سے بھی اپنے دل میں کوئی بات نہیں رکھنا سائم نے اسے کہا کبھی نہیں یار اور بیسے بھی ہم لڑکوں کا تو کام ہوتا ہے دوست کی بیوی یا مگیتر کی سہیلی میں دلچسپی لینا ہماس نے سائم کے کاندے پہ ہاتھ رکھ کر مسکراتے ہوئے ماہول بدلنے کے لئے کہا اور سائم بھی مسکراتیا وقت ایسا ایسا گزرتا گیا ان دونوں کی شادی کو اب ایک مہینہ ہو گیا تھا اور یہ لوگ کچھ دن پہلے ہی ہنیمون سے پاپس آئے تھے سروت اب بیمار رہنے لگی تھی اور نور کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا تھا سائم کی دادی کا بھی بیماری کی وجہ سے انتقال ہو گیا تھا اور سائم دبائی چلا گیا تھا اور اس کے دل میں بھی اب ریجا کے لئے ایسی کوئی بات نہیں تھی وہ ریجا کو بھاوی کی نظر سے ہی دیکھتا اور ملتا تھا ریجا ایک اچھی بیوی اور بہو ثابت ہوئی تھی اور ہماس بھی اچھا شوہر اور داما ثابت ہوا سب کچھ اپنے معمول پر بلکل ٹھیک چل رہا تھا ریجا آج شادی کے بعد پہلی دفعہ اپنی امی کے گھر رکھنے آئی ہوئی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہماس اسے یہاں ڈراب کرتے ہوئے آفیس گیا تھا اور ریجا اس وقت سروت کے گھر میں تھی کیا حال کر لیا آنٹی آپ نے اپنا آپ بلکل بھی خیال نہیں رکھتی ہیں اپنا اب ریجا نے کہا اور وہ ان کے قریبی بیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی بس بیٹی جو جیسے خیال کرنا چاہیے تھا اس نے تو کیا نہیں اور اب میں کیا کروں اپنا خیال رکھ کر سروت نے کہا ایسی باتیں نہیں کریں آنٹی نور نہیں ہے تو کیا ہوا کیا میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں کیا مجھے خوش دیکھ کر آپ کو خوشی نہیں ہوتی ریجا نے کہا ارے نہیں میری بچی تم بھی میری بیٹی ہو اور تمہیں اپنے گھر میں آباد دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور ما شاہ اللہ شادی کے بعد تو کچھ زیادہ ہی اچھی ہو گئی ہو سروت نے کہا اور ریجا مسکرادی پھر کافی دیر وہ ان کے پاس بیٹھی باتیں کر دی رہی بیٹی تم خوش ہو نہ اپنے گھر میں سنیم صاحب نے پوچھا تینوں کھانے کے بعد نوج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے جی ابو بہت خوش ہوں ریجا نے انہیں مطمئن کیا ارے نہیں تو کیا اس کو دیکھ کر نہیں لگ رہا آپ کو ما شاہ اللہ شادی کے بعد کیسے نکھر گئی ہے روبینہ نے کہا اور ریجا جھیم کر مسکرادی کے تبھی دور بیل بجی سلیم صاحب دروازہ کھولنے گئے اسلام علیکم حماس نے اندر آتے ہوئے اسلام کیا اور سلیم صاحب بھی اندر آگئے والیکم اسلام بیٹا تم اس وقت خیریت تو ہیں نا سب روبینہ نے پوچھا حماس اور سلیم صاحب تب تک صوفے پر بیٹھ چکے تھے جی آنٹی خیریت ہے وہ تو میں ریجا کو لینے آیا تھا حماس نے بتایا ریجا کو لینے پر بیٹا یہ تو آج یہاں رکنے آئی تھی نا روبینہ بیگم نے کہا ریجا کو بھی حیرت ہوئی جی آنٹی پر شام میں آفیس سے آنے کے بعد مجھے ممی نے بتایا کہ ان کی ایک کزن کا اچانک انتقال ہو گیا ہے اور وہ دوسرے شہر میں رہتی ہیں تو انہیں کل ان کی تدفین سے پہلے پہلے وہاں پہنچنا ہے اس لیے انہیں یہاں سے صبح صبح نکلنا ہوگا اور وہ ریجا کو ساتھ لے کر جانا چاہتی ہیں اب اگر میں ریجا کو صبح صبح لینے آتا تو اب آپ سب ڈسٹرپ ہو جاتے اس لیے میں ابھی آ گیا حماس نے تفصیل بتائی اوہ اللہ پاک مغفرت فرمائے ان کی چلو تم لے جاؤ ریجا کو باقی کل میں تمہاری امی کو فون کر کے تازیت کر لوں گی روبینہ بیگم نے کہا ارے نہیں آنٹی فون نہیں کیجے گا حماس نے جلدی سے کہا کیوں روبینہ نے ناسم جی سے پوچھا وہ پھر ممی مجھ پر غصہ کریں گی کہ میں نے آپ لوگوں کو کیوں پتا دیا کیونکہ ممی کی ان کزن کے بارے میں کسی کو پتا نہیں ہے اور ممی کو بھی پسند نہیں ہے کوئی ان سے کسی بھی معاملے میں اظہاریں ہمدردی کریں وہ تھوڑی الگ طبیعت کی مالک ہیں آپ کو پتا تو ہے اس لیے آپ اس بارے میں ان سے کوئی بات مت کیجئے گا حماس نے وضاحت کی اچھا چلو ٹھیک ہے خیر تم بیٹھو میں تمہارے لیے بھی چائے لاتی ہوں روبینہ بیگم نے کہا نہیں آنٹی بس میں ریجا کو لینے آیا تھا اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو میں لے جاؤں ریجا کو حماس نے کہا ارے ہاں بیٹا تمہاری بیوی ہے یہ اس میں بھلا اجازت لینے والی کونسی بات سلیم صاحب نے کہا ٹھیک ہے تو پھر چلیں ریجا حماس نے کہا اور ریجا سارے لاتے ہوئے کھڑی ہو گئی ممی جی کی کونسی کزن کا کب انتقال ہو گیا ریجا نے پوچھا دونوں اس وقت کار میں گھر کے جانے جا رہے تھے کونسی بھی کوئی سی بھی نہیں حماس نے اتمنان سے کہا پر ابھی تھوڑ دیر پہلے تو تم نے کہا تھا ریجا نے کہا وہ تو جھوٹ بولا تھا میں نے کیا پر کیوں ریجا نے حیرانگی سے پوچھا کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی آئیڈیا ہی نہیں تھا میرے پاس تمہیں گھر لانے کا کے لیے ریجا نے کہا بھئی میں کھانا کھا کر کمرے میں سونے گیا تو مجھے نین نہیں آ رہی تھی اس لیے میں تمہیں لینے آ گیا اور اس وقت میں انکل آنٹی کے سامنے کیے کہ بولتا کہ مجھے تمہارے بغیر نین نہیں آ رہی تھی اس لیے لینے آیا ہوں تمہیں حماس نے انہیں کہا کیوں نین نہیں آ رہی تھی میں کیا روز تمہیں لوریاں سنا کر سلاتی ہوں ریجا نے پوچھا نہیں پر تمہارا ہونا میرے لیے کسی لوری سے کم نہیں حماس نے شرارت سے اسے کہا اچھا اور جب امی مجھے دوبارہ رکھنے کے لیے بڑھائیں گی تب کیا کروگے ریجا نے پوچھا پھر کسی اور عشتہ دار کو اوپر پہنچا دوں گا آخر یہ لوگ اور کس دن کام آئیں گے حماس نے کہا ریجا حماس کو دیکھ کر رہ گئی یار چالیس سال رہ تو لیے ان کے ساتھ اب میری باری ہے حماس نے کہا اوہ ہیلو میں چالیس سال کی نہیں ہوں ریجا نے کہا تو کتنے پچاس سال کی ہو حماس نے کار سگنل پر رکھتے ہوئے کہا شرارت سے پوچھا کہ تب ہی ریجا کی نظر باہر لگے ایک بڑے سے سائن بورٹ پر بڑی کیا ہوا جواب دو حماس نے جواب ناپاکر کہا ریجا حنوز اسی بورٹ کو دیکھ رہی تھی حماس نے بھی اس کی نظروں کے تاکوب میں دیکھا بڑے سے بورٹ پر ایک موبائل کا اشتہار لگا ہوا تھا اور موڈل ایک ادا سے موبائل پکڑے کھڑی تھی اور وہ موڈل کوئی اور نہیں نور تھی کل سے تیسی بار دیکھ چکا ہوں اسے حماس نے کہا اور ریجا نے چونکر حماس کی جانب دیکھا اتنے میں سگنل کھل گیا تھا حماس نے کار آگے بڑھا دی نور نے جو کہا تھا کر دکھایا اب مختلف میکزنز میں ٹی وی کمرشلز میں اور بینرز میں نور نظر آ رہی تھی پر کسی کو بھی اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی اور خاص طور پر حماس کو تو بلکل بھی نہیں رات گیارہ بج رہے تھے حماس بیٹ پر بیٹھا لیپ ٹاپ چلا رہا تھا اور ریجا بھی ابھی ابھی چینج کر کے آکے لیڈی تھی اور ریجا آج کل نظر آنے والی نور کے بارے میں سوچ رہی تھی حماس ریجا نے پکارا ہم بولو حماس نے لیپ ٹاپ پر کام کرتے ہوئے پوچھا اگر کبھی ایسا ہوا کہ ایک دن اچانک سے نور واپس آگئی تمہاری زندگی میں تو کیا تم مجھے چھوڑ کر اسے اب نہ لوگے ریجا نے پوچھا حماس نے اگناز ریجا کی جانب دیکھا اور بھی لیپ ٹاپ بند کر کے سائٹ ٹیبل پر رکھ دیا اور خود بھی لیٹ گیا تمہیں کیا لگتا ہے میں کیا کروں گا حاضی کو ہم کبھی بھی حال یا مستقبل میں شامل نہیں کر سکتے بس اس سے سبق سیکھنے ہیں آج جب میں نور کو دیکھتا ہوں تو شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ میری بیوی نہیں بنی میں بس وقتی طور پر اس کی جانب مائنڈ ہو گیا تھا اور میں نے اسے پیار کا نام دے دیا تھا نور میں اور مجھ میں بہت فرق ہے اور شاید وہ بھی مجھ سے پیار نہیں کرتی تھی ورنہ میرے لئے خود کو بدل لیتی اپنی زند چھوڑ دیتی پر اس نے تو اپنی زد کے آگے مجھے چھوڑ دیا اور اچھا کیا کہ چھوڑ دیا ورنہ مجھے تم کیسے ملتی ہماس نے بتایا ہم اس کی زمین میں سب سے زیادہ اہم اس کے لئے اس کی اپنی ساتھ اور خواہشیں ہیں بس اب اللہ سے یہی دعا ہے کہ وہ جہاں رہے خوش اور آباد رہے رجا نے کہا وقت پر لگا کر اڑ گیا ان دونوں کی شادی کو اب دو سال ہو چکے تھے پر ابھی تک ان کے یہاں کوئی خوشخبری نہیں آئی تھی سروت کا بھی چار مہینے پہلے بیماری کی وجہ سے انتقال ہو گیا تھا اور اس بیچ نور بھی کافی ٹائم میڈیا پر نظر آتی رہی اور پھر ایک دن اچانک غائب ہوگی جیسے کبھی نور نامی کوئی موڈل تھی ہی نہیں رجا ابھی جگ کوئی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان رہتی تھی دونوں نے اپنا چیکپ بھی کروایا تھا رپورٹس کلیر تھی کئی کوئی پرابلم نہیں تھی حماس رجا کو تسلیح دیتا رہتا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا جب ان کے نصیب میں ہوگا اللہ پاک انہیں اولاد سے نواز دے گا پر رجا پھر بھی پریشان ہی رہتی تھی رخصار کی امی کافی دنوں سے بیمار تھی اور کل اچانک خبر آئی کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے وہ لوگ دوسرے شہر میں رہتے تھے اور زین کے سالانہ پیپر چل رہے تھے اس لیے تیب آیا کہ زین کو رجا اور حماس کے پاس چھوڑ کر زشان صاحب فرحد اور حمزہ رخصار وہاں جائیں گے زشان صاحب اور فرحد تو تدفین اور سوئم کے بعد واپس آ جائیں گے جبکہ رخصار اور حمزہ کچھ دن بعد واپس آئیں گے رات کا ایک بجرہ تھا حماس اور رجا اپنے کمرے میں سو رہے تھے وہ چاروں آج شام چار بجے کی ٹرین سے ہی روانہ ہوئے تھے زین اور لائبہ بھی اپنے کمرے میں سو رہے تھے سوتے سوتے اچانک رجا کو گھبرات شروع ہو گئی اور اسے پسینے آنے لگے اور جسم کامپنے لگا نہیں 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 میں نے جان بھوچ کر نہیں کیا وہ خود گئی تھی رجا نیندوں میں اٹک اٹک کر بول رہی تھی رجا کی آواز سن کر حماس بھی اٹھ گیا نہیں میں نے جان بھوچ کر نہیں کیا وہ خود گئی تھی رجا پھر وہی بات دہرانے لگی حماس نے اٹھ کر فٹا فٹ سائل ٹائمپ آن کیا رجا رجا اٹھو کیا ہو گیا ہے حماس نے رجا کے گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا حماس اٹھ کر بیٹھ گیا رجا مسلسل بڑھ بڑھائے جا رہی تھی رجا حماس نے زور سے رجا کو جھنجوڑا رجا چیخ مار کر اٹھ گئی اور حماس کے سینے سے لگ کر رونے لگی حماس اس کا سر سہلانے لگا کیا ہو گیا رجا کیوں ڈر رہی ہو حماس نے پوچھا رجا نے کوئی جواب نہیں دیا بس حماس سے چپک کر روئے جا رہی تھی تم نے کوئی برا خواب دیکھ لیا ہوگا ڈر ہو نہیں حماس نے اسے سمجھایا تھوڑی دیر وہ ایسے ہی روتی رہی اور پھر حماس نے اسے پانی پلایا اور تھوڑی دیر میں وہ نارمل ہو گئی اور دونوں پھر سونے کے لیے لیٹ گئے رات میں کیا ہو گیا تھا تمہیں حماس نے پوچھا رجا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی اور حماس ابھی ابھی نہا کر باہر آیا تھا پتہ نہیں شاید کوئی برا خواب دیکھ لیا تھا رجا نے بتایا ہم ویسے آج کل یہ بہت ہو رہا ہے تم اکثر راتوں میں ایسے کرتی ہو کوئی پرابلم ہے کیا مجھے بتاؤ حماس نے تولیہ بیٹ پر ٹھینکا اور رجا قریب آتے ہوئے پوچھا نہیں کوئی پرابلم نہیں بس ایک برا خواب تھا خیر میں جا کر زین کو دیکھتی ہوں کہ وہ تیار ہوا یا نہیں تم بھی دلدی سے تیار ہو کر نیچے آ جاؤ رجا نے نظریں چراتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر آ گئی اور حماس کاندھے اچھکا کر بال بنانے لگا رجا کے لئے اب حماس سے یہ سب اور چھپانا مشکل ہو رہا تھا اور وہ خود بھی اب تھک گئی تھی اس لئے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اب حماس کو سب سچ سچ بتا دے گی پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا ممی پاپا کب تک واپس آئیں گے رجا نے پوچھا دونوں لون میں بیٹھے شام کی چائے پی رہے تھے کل شام تک آ جائیں گے حماس نے بتایا زین بھی لون میں لائبہ کے ساتھ بال کھیل رہا تھا حماس ان دونوں کو ہی دیکھ رہا تھا حماس رجا نے پکارا ہم بولو حماس نے کہا مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے بلکہ بتانی ہے رجا نے کہا ہاں بتاؤ میں سن رہا ہوں حماس نے اسے کہا رجا کرسی سے اٹھ کر حماس کے برابر والی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی وعدہ کرو کہ پہلے میری پوری بات سنو گے پھر کچھ بولو گے رجا نے حماس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا وعدہ حماس نے کہا اور رجا نے ایسا ایسا بولنا شروع کیا دو سال پہلے جب سے حماس نور کی زندگی میں آیا تھا تب سے رجا کے دل میں ایک کسک سی پیدا ہو گئی تھی نور کے لیے حماس کا والا ہنہ بند دیکھ کر رجا کو عجیب سا لگتا تھا اسے لگتا تھا کہ نور حماس کی محبت کے لائک ہے ہی نہیں کیونکہ اسے حماس کی عزت اور محبت دینا راس ہی نہیں آتا تھا نور جب بھی حماس کی کسی تحفے کو بے دردی سے پھینکتی تھی رجا اسے اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیتی تھی رجا کو حماس سے ہمدردی ہونے لگی اور پتہ نہیں کب بہت غیر محسوس طور پر رجا کی حماس سے ہمدردی محبت میں بدل گئی پر جب رجا کو اس بات کا دراک ہوا تو اس نے یہ کہہ کر دل کو ڈپٹ دیا کہ نہیں رجا کی حماس اور نور کے بیچ میں کوئی جگہ نہیں ہے پر دل تو پاگل ہے اس نے کب کس کی مانی ہے تو رجا کے ساتھ بھی یہی ہوا اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے دل میں حماس کے لیے محبت بڑھتی گئی اور اس محبت کو اور ہوا خود نور حماس کو ہٹ کر کے دیتی رہی کیونکہ جب بھی نور حماس کو ہٹ کر دی تھی تو وہ رجا کو فون کر کے اپنے دل ہلکہ کرتا تھا آخر کار رجا نے تیہ کر لیا کہ نور حماس کے لائک نہیں ہے نور کبھی بھی حماس سے اتنی محبت نہیں کر سکے کہ جتنی وہ کرتی ہے پر رجا کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ کیسے نور کو بیچ سے ہٹائیں اور پھر نور نے یہ کام خود ہی کر لیا اور اپنی مالڈنگ کی زد میں حماس کو نظرانتاز کرنا شروع کر دیا رجا بھی مسلسل اس کو اکساتی رہی کہ کسی کی مت سنو وہ کرو جو تمہارا دل کرتا ہے تمہارا دل جو چاہتا ہے اور نور تو پہلے ہی پاگل تھی اس دن جب سروت نے نور کو زبردستی کمرے میں بند کر دیا تھا اور بعد میں رجا اس سے ملنے آئی تھی تب بھی رجا نے اسے یہی کہا کہ اس کا مالڈنگ کا خواہ پورا کرنے میں وہ اس کی مدد کرے گی اور این شادی والے دن بھی نور کے گھر سے بھاگنے میں رجا نے ہی نور کی مدد کی تھی اور سب کے سامنے انجان بن گئی تھی اور سروت کے ذہن میں بھی یہ بات رجا نے ہی ڈالی تھی کہ نور کے بجائے اس کا نکاح کر دیا جائے ہماس سے اور غیر محسوس انداز میں قدرت بھی رجا پر مہربان تھی اس لئے اس کے لئے سارے راستے خود بن گئے بس اسے یہ خدشہ تھا کہ پتہ نہیں ہماس کا کیا رد عمر ہو پر رجا کو اپنی محبت پر پورا یقین تھا کہ وہ ہماس کا دل جیت لے گی اور ایسا ہی ہوا ہماس نے بھی اسے قبول کر لیا اور رجا اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی اس نے ہماس کو حاصل کر لیا اور نور اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی اس نے اپنے خوابوں کو پورا کر لیا پر اب کچھ دنوں سے رجا سی یہ پاس سنبھالنا مشکل ہو رہی تھی اسے اب خدشہ ہو رہا تھا کہ کہیں اس نے نور کے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کر دیا رجا نے شروع سے ہماس کو سب بتا دیا اور ہماس یہ سب سن کر سکتے میں آ گیا ہماس میں جانتی ہوں کہ میں نے جو کیا وہ غلط نہیں ہے پر جس طرح کیا ہے وہ طریقہ غلط ہے رجا نے ساری بات بتا کر کہا اور ہماس نے کوئی جواب نہیں دیا اور اٹھ کر چلا گیا رجا بھی جلدی سے اس کے پیچھے بھاگی کیونکہ ہماس زین کے سامنے کچھ ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا اس لئے کمرے میں آ گیا ہماس پلیز ایسا مت کرو بھلے ہی مجھے برا بھلا بول لو پر یوں چک مت رہو رجا نے کمرے میں آ کر ہماس سے کہا جو صوفے پر سر پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا ہماس پلیز تمہارے لیے ہی تو میں نے یہ سب کیا ہے رجا نے نیچے فرش پر ہماس کے پیروں کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا کیوں کیا میں نے کہا تھا کہ ایسا کرو ہماس نے رجا کی جانے دیکھ کر پوچھا نہیں تم نے نہیں کہا تھا پر ہماس میں نے بھی یہ سب جان بھجھ کر نہیں کیا نور نے خود مجھے راستہ دیا تھا تمہیں یاد نہیں کہ وہ تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرتی تھی تمہاری پیار سے دی ہوئی چیزوں کو کیسے توہین کرتی تھی اور وہ تو تمہیں اول روز سے ہی پسند نہیں کرتی تھی پر جب اسے پتا چلا کہ تمہارا تعلق ایک امیر گھرانے سے ہے تو وہ اس رشتے پر راضی ہو گئی وہ جو ذرا بہت تم سے ٹھیک برداؤ کرتی تھی نا وہ بھی تمہاری دولت کی وجہ سے ہی کرتی تھی اور اس نے اپنی ماں کا خیال نہیں کیا تو تم کیا چیز تھے اس کے لیے میں تو بس اس کی چھوڑی ہوئی جگہ لی ہے رجا نے کہا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ تم بھی مجھے دھوکہ دوگی ہماس نے کہا نہیں ہماس میں نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا تم امانداری سے بتاؤ کہ بچھلے دو سالوں میں کبھی میں نے تمہارے ساتھ کوئی نائنصافی کی ہے کیا میں نے تو بس دھوکے سے تمہیں حاصل کیا ہے پر خدا کی قسم میرا ارادہ کسی کو تکلیف پہنچانا یا کسی کے لیے برا چاہنا نہیں تھا مجھے لگا کہ نور کو مارڈنگ کا شوق ہے تو اس طرح اس کا وہ خواب پورا ہو جائے گا اور میں تمہیں چاہتی تھی مجھے تم مل جاؤ گے سب کچھ اپنی جگہ پر ٹھیک ہوگا کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا پر اب یوں اچانک نور کا غائب ہو جانا مجھے تشویش میں مبتلا کر رہا ہے کہ کہیں اس کے ساتھ کچھ غلط تو نہیں ہو گیا رجا نے کہا یہ سب تمہیں تب سوچنا چاہیے تھا جب تم نے دھوکے سے مجھ سے شادی کی تھی ہماس نے کہا ہماس پلیس میرے ساتھ ایسا مت کرو میں نور نہیں ہوں جیسے تمہاری کوئی پرواہ نہیں تھی میں جس کے لیے تمہاری کوئی اہمیت نہیں تھی میں رجا ہوں میں تم سے بہت محبت بلکہ عشق کرتی ہوں اگر تم نے مجھ سے بے رخی اختیار کی تو میں مر جاؤں گی میں نے تمہیں سب کچھ اس لیے بتا دیا کیونکہ اب میں تم سے اور یہ سب نہیں چھپانا چاہتی تھی لیس ہماس رجا نے روتے ہوئے کہا اور ہماس کے گھٹنے پر سر رکھ دیا ہماس نے کچھ نہیں کہا تھوڑی دیر دونوں ایسے ہی بیٹھے رہے اور پھر ہماس اچانک اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا رجا نے اسے بہت آغازیں دی پر وہ نہیں رکا رجا وہیں صوفے پر سر رکھ کر رونے لگی ہماس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ رجا نے ایسا کیا ہے ہماس کی کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ وہ کیا کرے اس لیے گھر سے باہر آ گیا تھا اور اب بے مقصد تھڑکوں پر کار دوڑا رہا تھا مغرب کی آزان ہو رہی تھی ہماس نے حضب معمول مغرب کی نماز عدا کی اور پھر ساکیب صاحب کے گھر چلا گیا کیونکہ اس وقت وہی تھے جو اس کی رہنمائی کر سکتے تھے ہماس اس وقت ساکیب صاحب کے سٹڈی روم میں ان کے ساتھ صوفے پر ویٹھا ہوا تھا اور انہیں شروع سے لے کر اب تک ساری بات بتا چکا تھا اور اب آپ ہی بتائیں مامو کہ میں کیا کروں ہماس نے پوچھا کیا مطلب کیا کروں یہ بھی بھلا کوئی پریشان ہونے والی بات ہے ساکیب صاحب نے اتمنان سے کہا کیا مطلب آپ کے لیے یہ معمولی سی بات ہے ہماس نے حیرانگی سے کہا ہاں بھائی دیکھو تمہاری شادی نور سے ہونے والی تھی کیا نور آئی تھی تمہارے پیچھے کہ مجھ سے شادی کرو نہیں نا تم خود گئے تھے وہ تمہیں پسند نہیں کرتی تھی اس لیے چھوڑ کر چلی گئی ریجہ تمہیں پسند کرتی تھی اس لیے اس نے تمہیں اپنا لیا اور جس سے ہم پیار کرتے ہیں اسے شادی کرنا کوئی غلط بات تو نہیں ہے ریجہ نے بھی وہی کیا اور ریجہ نے تھوڑی نہ نور کو مارلنگ کا چسکہ لگایا تھا یا نور کو کنیپ کر کے اس کی جگہ آئی تھی یا اسے جان سے مار دیا نور خود تمہیں چھوڑ کر گئی تھی ریجہ نے تو بس اس کی جگہ لی ہے بس کسی کو بتائیں نہیں یہ سب اور مجھے تو ان سب میں کسی کی بھی کوئی غلطی نہیں لگ رہی اگر دیکھا جائے تو تم تینوں اس وقت اپنی اپنی زندگیوں میں خوش اور مطمئن ہو تم خود بتاؤ ایمانداری سے کیا ان دو سالوں میں کبھی ریجہ کی جانب سے تمہیں کوئی شکایت ہوئی ساکیب صاحب نے کہا ہماس نے نفی میں سر ہی لیا تو پھر کیا مسئلہ ہے بلکہ تم تو بہت خوش قسمت ہو جو تمہیں اتنا پیار کرنے والی بیوی ملی میری مانو تو اس کی کوئی غلطی نہیں ہے ہاں بس اس نے یہ سب تم سے چھپایا پر اب خود ہی سب کچھ بتا دیا ہے تو گزری باتیں درگزر کر دو ساکیب صاحب نے کہا ہم آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں مامو ہماس نے پرسوچ انتاز میں کہا اچھا پھر ان سب کا سب کیا ذکر آپ کسی سے بھی مت کیجے گا پلیس ہماس نے کہا بے فکر ہو ساکیب صاحب نے کہا اور مسکرہ کر ہماس گھر آیا تو رات کے نو بج رہے تھے سین اور لائیوہ اپنے کمرے میں تھے ہماس اوپر اپنے کمرے میں آ گیا کمرے کی لائٹ بند تھی بس ٹیبل لیمپ آن تھا اور ریجہ اپنی مقصوص جگہ پر جائے نماز پر بیٹھی ہوئی تھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے سر جھکا ہوا تھا اور پورا جسم ہلکے ہل رہا تھا اور سسکیوں کی آواز آ رہی تھی ہماس بھی ریجہ کے بلکل برابر میں جا کر بیٹھ گیا ریجہ ہماس نے پکارا اور ریجہ نے سر اٹھا کر ہماس کی جانب دیکھا مسلسر ہونے کی وجہ سے ریجہ کی آنکھیں اور ناک لال ہو رہی تھی اور آنکھیں کافی حد تک سوج بھی گئیں تھیں ریجہ کو ایسے دیکھ کر ہماس کے دل کو کچھ ہوا مت رو مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے اور نہ ہی میں تم سے ناراض ہوں ہماس نے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں سے ریجہ کے آنسوں صاف کرتے ہوئے کہا اور ریجہ ہماس کے سینے سے لگ گئی سچ کہہ رہے ہو تم نے مجھے معاف کر دیا تمہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہے ریجہ نے پوچھا نہیں مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے اور رہا سوال معافی کا تو تم نے ایسی بھی کوئی غلطی نہیں کی نور خود ہی تمہیں راستہ دے کر گئی تھی اور بس اب گزری باتیں بھول جاؤ ہماس نے ریجہ کا سر سہلاتے ہوئے کہا مد دیکھ کہ یہ شخص گناہگار ہے کتنا مد دیکھ کہ یہ شخص گناہگار ہے کتنا یہ دیکھ کہ تجھ سے وفادار ہے کتنا اگلے دن زشان صاحب اور فرد واپس آگئے تھے ہماس تو آفیس میں تھا اس لئے ڈرائیور جا کر انہیں لے آیا تھا ریجہ کو نور کے اچانک ٹی وی وغیرہ میں سے غائف ہونے پر تشویش ہو رہی تھی اور اس نے ہماس سے کہا تھا کہ نور کو ڈھوننے کی کوشش کرے ہماس سے جہاں تک ممکن تھا اس نے کوشش شروع کر دی تھی ہماس آفیس سے واپس آیا تو زشان صاحب اور فرد اسے لاؤنج میں ہی سوفے پر بیٹھے مل گئے تھے اسلام علیکم ہماس بھی انہیں سلام کرتے ہوئے وہیں بیٹھ گیا والیکم اسلام دونوں نے یک زبان جواب دیا کیا حال چال تھے بھاوی کے میکے میں ہماس نے پوچھا ٹھیک ہی تھے اب انتقال والے گھر کا محول تو ایسا ہی ہوتا ہے فرد نے کہا یہ مٹھائی کہاں سے آئی ہماس ٹیبل پر رکھا مٹھائی کا ڈبا اٹھاتے ہوئے پوچھا ہم نے منگوائی ہے زشان صاحب نے کہا کیوں ہماس نے پوچھا مٹھائی کھاتے ہوئے بھائی ہم دوبارہ دادہ دادی بننے والے ہیں اس خوشی میں فرد نے بتایا کیا مطلب ارکسار بھاوی پھر سے ہماس نے دانستہ بات ادھوری چھوڑی ارے پاگل ہم ریجا کی بات کر رہے ہیں جب ہم گھر آئے تو ریجا اچانک بے ہو شکر گر گئی جلدی سے ڈاکٹر کو بھولایا تو پتا چلا کہ ہم دادہ دادی بننے والے ہیں فرد نے بتایا سچی ممی ہماس نے خوشکوار حیرت سے پوچھا تمہیں لگتا ہے کہ اس معاملے میں ہم تم سے مزاق کریں گے مبارک ہو تمہیں بہت زشان صاحب نے کہا شکریہ آپ کو بھی ہماس کہتے ہوئے فٹہ فٹ اوپر اپنے کمرے کی جانے بھاگا زشان صاحب اور فرد مسکرہ دئیے اس خبر کے ملنے کے بعد تو ہماس اور ریجا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا دوسری جانے ہماس نور کو بھی نھونے کی کوشش کر رہا تھا پر ناکام رہا پر اس نے کوشش ترک نہیں کی ہماس اپنی ایک شرٹ دھونڈ رہا تھا پر ملنے ہی رہی تھی ریجا کمرے میں نہیں تھی علماری میں جس سائٹ پر ریجا کا سامان رکھا تھا ہماس نے وہاں دیکھا وہاں شرٹ تو نہیں ملی پر کچھ اور سرور مل گیا ریجا کے قبر میں ایک کونے میں ایک باکس رکھا ہوا تھا جس میں شاید کافی سامان تھا ہماس نے باکس اٹھا کر باہر نکالا تو اچانک ماضی اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا اس باکس میں وہ سارے معمولی گفت سے جو کبھی ہماس نے نور کو دیئے تھے ہماس باکس لے کر بیٹ پر بیٹ گیا اور ایک ایک کر کے چیزیں نکال کر دیکھنے لگا سب سے پہلے اس نے ایک پنگ کلر کا ٹیڈی بیئر جس پر ساری لکھا ہوا تھا نکالا جس کے سینے پر دل بنا ہوا تھا اور اس پر یہ وہی گفت تھا جو اس دن نور نے بے دردی سے پھینکا تھا اور وہ باکس ریجا کے پیروں کے قریب جا کر گرا تھا پھر اسی طرح ایک ایک کر کے ہماس ساری چیزیں دیکھتا رہا اور ان سے جڑی یادوں کو یاد کرتا رہا ریجا نے سب کچھ سنبھال کر رکھا ہوا تھا جبکہ ہماس نے اسے یہ سب نہیں دیا تھا پھر بھی کیا سوچ رہے ہو ریجا نے بھی بیٹ پر بیٹ کر ہماس کے برابر میں بیٹتے ہوئے پوچھا ہماس یکنم خیالوں سے چونگ گیا کیوں رکھا ہوا ہے تم نے یہ سب سنبھال کر پھینک دو انہیں یہ میں نے تمہیں تھوڑی دیئے تھے ہماس نے کہا پھلے کسی کو بھی دیئے ہو پردیو تو تم نے ہی تھے نا اور میری لیے تمہاری دی ہوئی ہر چیز بہت قیمتی ہے چاہے تم نے کسی کو بھی دی ہو ریجا نے ہماس کے کاندے پر سرکتے ہوئے کہا ہماس آفیس سے واپس آ رہا تھا ابھی کار سگنل پر رکی ہوئی تھی ہماس سگنل کھلنے کا انتظار کر رہا تھے کہ تب ہی اس کی نظر اپنے سے کچھ فاصلے پر رکی ایک کار پر پڑی اور کار میں بیٹھے شخص کو ہماس فوراں پہجان گیا تھا ہماس فٹا فٹ کار سے اتر کر اس کے پاس آیا سائن تم یہاں ہماس نے اس کی کار کے قریب آ کر کہا سائن بھی کار سے باہر آ گیا اور ہماس سے گلے ملا کہ تب تک سگنل کھل گیا تھا دونوں اپنی کار میں ایک قریبی کافی شاپ پر آ گئے اور اب دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے یار کب واپس آئے تم دبائی سے اور مجھے بتایا بھی نہیں ملے بھی نہیں مجھ سے ہماس نے کہا ایک ہفتہ ہو گیا واپس آئے ہوئے تم سے ملنے کا سوچی رہا تھا کہ تم خود آج مل گئے سائن نے بتایا واہ ایک ہفتہ ہو گیا اور کب ملتے پھر یہاں سے جانے کے بعد ہماس نے تنز مارا ارے نہیں یار آنا نا تم بھابی کو لے کر میرے گھر سائن نے کہا میں تو آ جاؤں گا پہلے تم آؤ گھر ہماس نے اسے کہا نہیں میں ہمیشہ آتا ہوں اب تم آنا اور وہ وہ بھی بھابی کو لے کر یا یوں سمجھ لو کہ میں دعوت پر بلا رہا ہوں اور کل شام میں انتصار کروں گا تمہارا سائن نے اسے کہا اچھا بدماشی ہماس نے اسے کہا کچھ بھی سمجھو بس تم کل آ رہے ہو جو حکم آ گا ہماس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر سر چکا لیا اور اگلے دن وادے کے مطابق شام میں ہماس ریچا کے ساتھ سائن کے گھر موجود تھا اور ڈرینگ روم میں بیٹھا ہوا تھا بھئی دیکھو ہم وادے کے مطابق آ گئے اب تمہاری باری ہے کل آ جانا شرافت کے ساتھ ہماس نے دھمکی دی شرافت کے ساتھ نہیں اپنی بیوی کے ساتھ آؤں گا سائن نے کہا کیا بیوی تم نے کب شادی کی ہماس نے حیرانگی سے پوچھا بس اچانک ہی کر لی سائن نے کہا نہیں یا اتنی بڑی بات چھپائی کھڑے ہو گئے اور سائن کی رہنمائی میں چلنے لگے اور سائن انہیں ایک کمرے میں لے آیا یہ ہے میری بیوی سائن نے بیٹھ کے جانے بشارہ کرتے ہوئے کہا اور بیٹھ پر لیٹے ہوئے وجود کو دیکھ کر دونوں کے ہوش اڑ گئے بیٹھ پر نور لیٹی ہوئی تھی اس کے دائیں ہاتھ پر ڈریپ لگی ہوئی تھی آنکھیں بند تھیں اور وہ بہت بیمار لگ رہی تھی لگی نہیں رہا تھا کہ یہ وہ پرانی والی نور ہے ہماس نے سوالیاں نظروں سے سائن کی جانب دیکھا آہو بیٹھ کر بات کرتے ہیں سائن نے سوفے کی جانب بشارہ کیا ہماس اور ریجہ سوفے پر بیٹھ گئے سائن بیٹھ پر نور کے برابر میں بیٹھ گیا تھا ایک ماہ پہلے جب میں دبائی میں تھا اچانک ایک رات مجھے گھر میں لیٹے ہوئے بیچینی ہونے لگی تو میں گھر سے باہر آ گیا اور بلا وجہ سڑکوں پر گھومنے لگا اور گھومتے ہوئے سمندر کے کنارے آ گیا تقریباً سناٹا ہی ہو رہا تھا اچانک مجھے ایسے لگا کہ کوئی مسلسل سمندر کی گہرائی تک جا رہا ہے جب میں نے قریب آ کر دیکھا تو ایک لڑکی تقریباً ڈوب چکی تھی میں نے فوراً آ کے بڑھ کر اسے مانی سے باہر نکالا اور کنارے پر لے آیا اور جب کنارے پر لا کر دیکھا تو وہ نور تھی نور بے ہوش ہو چکی تھی میں اسے لے کر فٹا فٹ ہسپیٹل گیا وہاں ڈاکٹرز نے اس کا ٹریٹمنٹ کیا اور پھر جب اسے ہوش آیا تو میں اسے ملا نور مجھے نہیں جانتی تھی میں نے اسے پوچھا کہ تم تو ایک مشہور موڈل بن چکی تھی نا تو پھر خودکشی کرنے کی کوشش کیوں کی تو نور نے رونا شروع کر دیا میں نے کافی مشکل سے اسے چک کر آیا اور پھر تھوڑا سنبھل کر اس نے بتانا شروع کیا کہ جب نور گھر سے نکلی تھی تو اپنی ایک دوست کے گھر چلی گئی تھی اور اپنا کام کرتی رہی کچھ وقت بعد اس کا انتظار ختم ہوا اور نور ایک موڈل بن کر سامنے آ گئی اس کی زندگی کا سنہرہ دور شروع ہو گیا تھا اس کے سب خواہ پورے ہو رہے تھے کچھ وقت ایسے ہی چلتا رہا پر کہتے ہیں نا کہ انسان کی کامیابی ہمیشہ اروج پر نہیں رہتی کبھی نہ کبھی تو اسے سفا لاتا ہے نور کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا نور کی جگہ ایک نئی موڈل آ گئی نور سے زیادہ اب اس کی ڈیمانٹ بڑھ گئی نور کو اپنے غصے والی فطرت اور گرتی ہوئی حیثیت کی وجہ سے کام ملنا بند ہو گیا اور رفتہ رفتہ اس کی حالت خراب ہونے لگی کہ تب ہی ایک کیمرامین نے اسے شادی کی آفر کی نور کے لیے یہ آفر اندھیرے میں راشنی کی کرن کی مانت تھی اس لیے اس نے ہاں کر دی پر وہ کیمرامین نور کو شادی کا جھانسہ دے کر ایک کوٹھے پر بیچ کر چلا گیا نور ایک بار پھر موں کے بل گری اس کوٹھے کی مالکر نے نور کا سادہ ایک رئیس سے کر دیا اور وہ رئیس موں مانگی قیمت ادا کر کے نور کو اپنے ساتھ دبائی لے آیا اس رئیس کے لیے چند دنوں کے اندر نور کا پاسکورٹ بنوانا کوئی مشکل کام نہیں تھا پھر کچھ دنوں میں آیاشی کی نیہ سے وہ نور کو دبائی لے آیا پتہ نہیں کس کام کی کس کی دعا کام آ گئی اور نور کو اپنی عزت بچانے کا موقع مل گیا اور وہ اس رئیس کو زخمی کر کے وہاں سے بھاگ نکلی نور کے پاس واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا اس لیے اس نے یہ قصہ ہی ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور پھر نور مجھے مل گئی پر ان سب کے بعد نور کے دل و دماغ پر بہت دہارہ صدمہ پانچا نور نے ہاسپیٹل میں بھی ایک دو دفعہ دوبارہ خودکشی کی کوشش کی پر سٹاف نے اسے بچا لیا تو میں نے اس سے نکاح کر لیا اور ابھی ایک ہفتے پہلے ہی اسے یہاں لے آیا پر دورے ابھی بھی اسے پڑھتے ہیں ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اگر اسے دوبارہ عزت محبت احترام تحفظ ملے تو یہ ٹھیک ہو سکتی ہے اور اسی وجہ سے یہ بہت بیمار بھی رہنے لگی ہے اور کمزور ہو گئی ہے دیکھو سائم نے کہتے ہوئے آخر میں نور کی جانب دیکھا ہماس اور ہی جانبی بے اختیار اس کی جانب دیکھا سچ میں وہ صدیوں کی بیمار لگ رہی تھی ابھی آپ لوگوں کے آنے سے پہلے بھی اسے دورہ پڑھا ہوا تھا اس لیے نیند کا انجیکشن لگانا پڑا سائم نے بتایا ریجہ اٹھ کر نور کے قریب بیٹ پر آ کر بیٹ گئی اور اس کا ڈرپ لگا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا نور ریجہ نے پکارا نور نے کوئی جواب نہیں دیا نور اٹھو آنکھیں کھلو مجھے تم سے بات کرنی ہے معافی مانگنی ہے ریجہ نے نور کو ہلایا نور نے تھوڑا سا قسم سا کر ایسا ایسا آنکھیں کھولیں ریجہ نور نے اٹک اٹک کر کہا ہاں میں نور مجھے معاف کر دو اگر اس دن میں نے تمہاری مدد کرنے کے بجائے تمہیں روک لیا ہوتا تو شاید آج حالات ایسے نہیں ہوتے ریجہ نے کہا نور نے سائم کی جانب ہاتھ بڑھایا اور سائم نے اسے سہارا دے کر بٹھا دیا نور نے ایک نظر سوفے پر بیٹھے ہماس کی جانب ڈالی اور ایک نظر ریجہ پر پھر کچھ کھونٹوں پر زبان پھیڑتے ہوئے بولنے کے لیے لب کھولے تم لوگ تو مجھے ہمیشہ سے ہی روکتے آئے تھے پر میں نے ہی کسی کی نہیں سنی تم نہیں جانتی کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوا ہے نور نے کہا جانتے ہیں سب بتاتی ہے سائم بھائی نے ہمیں ریجہ نے کہا نور نے سائم کے جانب دیکھا تو اس نے اسبات میں سر ہلا دیا تم دونوں یہاں کیسے نور نے پوچھا سائم بھائی ہماس کے بہت قریبی دوست ہیں انہوں نے ہی ہمیں یہاں بڑھایا تھا ریجہ نے بتایا اور تم ہماس کے ساتھ کیوں آئی نور نے پوچھا تمہارے جانے کے بعد تمہاری جگہ میں نے ہماس سے نکاح کر دیا تھا ریجہ نے بتایا تو نور کو حیرت ہوئی اوہ اچھا کیا ویسے بھی ہماس تم جیسی بیوی کا ہی مستحق تھا اور میں اس زلط کی جو مجھے ملی نور نے اپنی حیرت پر کابو پاتے ہوئے ٹھیکی سی ہسی ہس کر کہا اور ہماس تم ٹھیک کہتے تھے جس چار دیواری کو میں قید کہتی تھی وہ قید نہیں حدودیں ہی ہیں جو عورت کی حفاظت کیلئے بنائی گئی ہیں اور جو عورت ان حدوں کو روند کر باہی نکلتی ہے نا انہیں انسان نما بھڑیے نوچ کھاتے ہیں جو انہیں کی نور نے کہتے ہوئے آخر میں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا ہماس اٹھ کر بیٹھ کے قریب آ گیا مجھے تمہیں معاف نہیں کرنا بلکہ شکریہ کہنا ہے کیونکہ اگر تم ایسا نہیں کرتی تو تمہیں اتنا اچھا شوہر اور مجھے اتنی اچھی بیوی کیسے ملتی ہماس نے نور کے جڑے ہوئے ہاتھ نیچے کرتے ہوئے مسکرا کر کہا ہم یہ تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو واقعی سائم میرے لیے کسی فرشتے سے کم نہیں ہے اگر یہ نہیں ہوتے تو شاید آج میں بھی نہیں ہوتی بلکہ میں خود بھی سائم جیسے انسان کے لائک نہیں ہوں نور نے تشکر سے سائم کی جانب دیکھتے ہوئے کہا کون کس کے لائک ہے اور کون نہیں یہ تو اللہ پاکی بہتر جانتا ہے اور وہ کبھی بھی کسی کے ساتھ نائن صافی نہیں کرتا اور اب جس کو جو بھی ملا ہے وہ اسی کے لائک تھا تم یہ الٹی سیدھی باتیں مت سوچو سائم نے نور کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اگر آپ لوگ کچھ رومانٹک موٹ میں ہیں تو ہم چلتے ہیں بعد میں آ جائیں گے ہماس نے شرارہ سے ماحول بدلنے کے لئے کہا اور سائم جھیپ گیا ریجا مجھے امی سے ملنا ہے ان سے معافی مانگنی ہے مجھے ان کے پاس لے چلو نور نے کہا اور ریجا اور ہماس نے ایک دوسرے کی چانب دیکھا نور پہلے تم ٹھیک ہو جاؤ پھر چل کر مل لینا ان سے اس سے پہلے کے ریجا کچھ بولتی سائم نے کہا کیونکہ ڈاکٹرز نے نور کو اس وقت چھوٹے سے چھوٹے سدمے سے بھی دور رکھنے کو کہا اور یہ بات سن کر تو نور اپنے ہوشی کھو دیتی کے سروت کا انتقال ہو چکا ہے اس لئے سائم نے ان دونوں کو بھی چھپ رہنے کا اشارہ کیا اور پھر کافی دیر تک وہ لوگ وہاں بیٹھے رہے پرانی باتیں نکلتی نہیں گلے شک میں معافی تلافی ہوتی رہی اور کب سے سب کے دنوں پر چھایا ہوا حبس آج ہمیشہ کیلئے چھٹ گیا تھا نور کو اس کی غلطی زد ہر دھرمی نافرمانی کی سزا مل چکی تھی ریجا نے جو کچھ بھی کیا اس کا طریقہ غلط تھا پر نیت صاف تھی اس لئے اللہ پاک نے اسے عداد جیسی نیمہ سے نواز دیا تھا نور اب پہلے والی نور نہیں رہی تھی وہ اب بالکل بدل چکی تھی اب تو بس دن رات اس کی زبان پر سائن کا نام ہوتا تھا سائن نے بھی بھلے ہی ہمدردی میں اسے سہارا دینے کے لیے اس سے نکاح کیا تھا پر نکاح کے بعد میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا ہونے میں وقت نہیں لگتا اور ایسا ان دونوں کے ساتھ بھی ہوا تھا سب کو اپنے اپنے کیے کا پھل مل چکا تھا اور اب ہمیشہ کی طرح آخر میں سب ٹھیک تھا کیونکہ یہی زندگی کی حقیقت ہے کہ اپنی خواہشوں کو ایک حد میں رکھنا چاہیے کیونکہ ضرورت تو فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہیں اور خواہشیں بادشاہوں کی بھی ادھری رہ جاتی ہیں کیونکہ بے حد خواہشیں ہوں محبت ہو یا نفرت ہو حد سے زیادہ کوئی بھی چیز نقصان دے ہوتی ہے جیسے نور کے لیے اس کی بے حد خواہشیں اور رجا کے لیے اس کی بے حد محبت پریشانی کا سبب بنی کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اور حد سے نہ بڑھو اللہ پسند نہیں رکھتا حد سے بڑھنے والوں کو